ایک کتاب لکھی گئی وہی حیات الکلوگی ہے دیکھے سامنے بڑا لمبا قصہ لکھا سن نے درہ دل پہ ہاتھ رکھ گیا کہا بھئی عثمانِ غنی کے نکامے حضور کی دو بیٹیاں تھی حضور نے عثمانِ غنی کو دو بیٹیاں دی ان کا لقابی ہو گیا زن نورین دو نوروں والا وہ عثمانِ غنی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب حضرتِ عثمان نے کوا خرید کر مدینہ کا کوا خرید کر وف کر دیا تو آقا نے کہا اب عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں عثمان نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی بھائی نبی کی بیٹی آئے نکے میں سنو یار تم کو کچھ پتا ہوتا ہے تم سنیوں کو ہم بتاتے ہیں ملہ باکر مجلی سے کھڑے ہوئے ایک پھورا قصہ انہوں نے لکھا حیات الکلوب جل نمبر دو ٹیبل پہ موجود ہے جل نمبر دو صفحہ اس کا جو ہے آٹھ سو بہتر باب نمبر اکاون اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عثمان کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا مغیرہ بن ابی آس یہ رسول اللہ کا دشمن تھا گزوے اوہد میں حضور کے خلاف آیا جنگ کی گزوے اوہد جب ختم ہو گئی تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس نے پتھر مار کے رسول اللہ کے دندان مبارک داز شریف کو شہید کیا تھا وہ میں نہیں پتھر مارا تھا میں ہی تھا وہ پتھر مارنے والا ملہ باکر مجلی سے خود لکھتے ہیں کہ حالانکہ اس نے جھوٹ کہا تھا دنگیں مار رہا تھا پتھر مارنے والا وہ تھا نہیں اور کہا کہ اوہد میں حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا شہید کیا وہ بھی مائی تھا حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا وہ وحشی تھے جب بعد میں وہ بھی امال لائے تھے جب اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی کہ مغیرہ ابن آس جو عثمان کا چچا ہے اور کافیر ہے کفر کی آلت میں ہے ایسے بڑچڑ کے دعوے کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ مغیرہ کو اگر کوئی پائے تو قتل کر دے یا میرے پاس گرفتار کر کے لائے گزو خندق واقع ہوئی مغیرہ دشمنان اسلام کے ساتھ مدینہ آیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں کچھ ریت مٹی لیا اور کافروں کی طرف پھیکا ایک طوفان برپا ہوا سارے کافر بھاگے یہ بڑا بے سود سو رہا تھا باکر مجلسی صاحب لکھ رہے ہیں یہ قصہ ہمارے سننی کتاب سے نہیں بتا رہا آپ کنفیس تو نہیں ہو رہے نا یہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ سنا رہا ہو ورنہ کل بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگ بلیں کہ فاروق رضی نے ایسا بیان کیا نہیں نہیں میں ان کی کتاب کا واقعہ بیان کر رہا جو کتاب میں انہوں نے لکھا ہے تو اس پر بڑی گہری نین تھی کفار تو بھاگ گئے یہ سوتا رہا جب یہ اٹھا دیکھا تو آس پاس تو کوئی نہیں سارا لشکر گایا پھر پریشان ہو گیا بھٹکنے لگا بھٹکتے بھٹکتے مدینہ میں آ گیا پھر جب دیکھا کہ میں تو آبدی میں آ گیا تو بڑا خوبزدہ ہوا چہرے پہ اس نے نکاب ڈالی چہرہ چھپا لیا لوگوں نے پوچھتا تھا عثمان ابن افان کا گھر کہا ہے لوگ چہرے پہ اس پہ نکاب ہونے کی وجہ سے چہرے پہ اس کے چادر ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہا ہوں گا کوئی عثمان کا شناسہ پہچان والا لوگوں نے عثمان گھنی کا گھر بتا دیا یہ گھر میں داخل ہو عثمان گھنی نے کہا چچا تو کیوں آیا رسول نے تو تیرے قتل کا حکم دے دیا ہے گستاکی دیکھے ابھی کتنی بڑی گستاکی کی گئی ہے ہیران ہو جاؤں گے اتبترین فرقہ روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا کہا کہ چچا تو کیسے آ گیا رسول نے تو تیرے قتل کا حکم دیا ہے کہا میں بھٹکتے ہوئے آ گیا ہوں بھتیجے بھلے تو مجھے نہیں مانتا میری عزت نہیں کرتا مگر رشتہ داری کا تو کچھ پاس رکھ میری حفاظت کر اور کسی طرح مجھے مدینے سے با حفاظت نکال دے عثمان نے کہا چاروں طرف پیرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ ناکہ بندی کی بھی ہے صحابہ پیرے دے رہے ہیں اس پیرے میں تمہیں نکالنا مشکل ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ رسول کے پاس جا کر میں حضور سے آمان لے لوں عثمان آئے باکر مڈلیسی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کیلئے آمان دیجئے آپ نے فرمایا تیرے چچا کیلئے آمان نہیں عثمان نے کہا یا رسول اللہ میری رشتہ داری کا تو لحاظ کیجئے آخر میں آپ کا داماد ہوں آپ کی بیٹیاں میرے بیٹی نکے میں ہیں اس وقت حضرت رقیہ حضرت عثمان گنی کے نکا میں تھی یہ پہلی بیٹی تھی ایک بیٹی تھی اس وقت پہلے رقیہ کہا میں آپ کا داماد ہوں کچھ تو لحاظ کیجئے حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے تین دن کی مولت دیتا ہوں تین دن تک تیرے چچا کو آمان تین دن میں وہ جہاں جانا چاہے چلے جائے اور اگر تین دن کے بعد وہ پکڑا گیا تو قتل کر دیا جائیں گا مگر سن لو جو مغیرہ کو پناہ دے اس پر اللہ کی لانت جو مغیرہ کو کھانا کھلاے اس پر اللہ کی لانت جو مغیرہ کے لئے بستر دے اللہ کی لانت جو مغیرہ کی حفاظت کرے اللہ کی لانت مغیرہ کے لئے جو گھوڑا تیار کرے اللہ کی لانت جو مغیرہ کو گھوڑے کو سرد تک لائے اس پر اللہ کی لانت جو مغیرہ کو سرد سے باہر نکلوا ہے اللہ کی لانت دس ایسی لانتیں حضور نے بیجی عثمان آیا اور عثمان نے دسوں کام کیا جس پہ حضور نے لانت بیجی تھی چچا کو کھانا کھلایا بستر پہ سولایا افاظت بھی کی صاحب گھوڑا تیار کیا اس کے بعد تین دن کے اندر آخری دن تھا جب مدینے سے باہر نکالنے کی کوشش کی مگیرہ رات بھر سفر کرتا رہا جب صبح ہوئی تو دیکھا تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں تھا مدینے میں تھا چنانچہ مگیرہ پھر گھبر آیا کہ میں تو پھر مدینے آیا تو کسی طرح یہ انداز سے راستہ تلاش کرتے کرتے پھر عثمان گنی کے گھر آیا عثمان نے کہا چچا تجھے تو میں نے مدینے سے نکال دیا تا تو پھر کیسے آ گیا کہا بتیجے میں راستہ بھٹک گیا میری افاظت کر حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں رسول کا مجاز دیکھ کے بات کرتا ہوں تو حضور کی جو بیٹی رقیہ تھی انہوں نے کہا دیکھو میرے بابا رسول اللہ نے تین دن کی محلت دی تھی محلت ختم ہو گئی میں جاؤں گی اور اپنے بابا رسول اللہ کو خبر دوں گی کہ مغیرہ ہمارے ہی گھر میں چھپا ہوا ہے عثمان کو گستا آیا کوڑا نکالا رقیہ کو خوب مارا اور نبی کی بیٹی کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا زخمی کر دیا کہ حضرت رقیہ بستر پر گر پڑی اٹھنا بھی دو بار ہو گیا ان کی ہڈی پسلی تک چورا چورا ہوگی عثمان نے اتنا مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتا عثمان پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ علی سے کہا علی جاؤ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ مغیرہ جو ہے وہ عثمان کے گھر میں چھپا ہوا ہے جاؤ قتل کر دو علی گئے مغیرہ کو قتل کر دیا حضرت عثمان نے کہا بڑا افسوس ہوا اور اس کے بعد پھر وہ بستر پہ پڑی جو رقیہ تھی حضرت حضور کی شہزادی حضور کی بیٹی ان کو روز کوڑے مارتے تھے وہ کہتے تھے اب مجھے کیوں مارتے ہو کہا کہ تیری وجہ سے ہی میرا چچا مغیرہ مارا گیا تو انہیں جا کے مغیرہ کیے یہ عقید ہے بھائی بتائیے پھر حضرت رقیہ نے پیغام بھیجا رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ یہ عثمان مجھے مار رہا ہے قتل کر دیں گا میری حفاظت کیجئے مجھے اپنے گھر لے آئیے حضور نے پہلے نصیت کی کہا صبر کرو نیک بی بیاں اپنے شواروں کی شکایت نہیں کرتی یہاں تک کہ ایک دن پیغام بیجا اپنی کنی سے کہ جاؤ حضور سے کہو کہ یا رسول اللہ اگر اب بھی آپ نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا تو پھر کل آپ مجھے زندہ نہیں پاؤں گے حضور نے علی کو کہا جاؤ حضور رو رہے تھے آنکھوں میں آسو تھے کہا علی جاؤ اپنی بہن کو اپنی ہمشیرہ کو لے کر آؤ اور اگر عثمان لانے میں مداخلت کرے لانے نہ دیں تو سب سے پہلے عثمان کو قتل کرنا اس کے بعد پھر جو ہے اپنی بہن کو لے آنا پہلے عثمان کو مارنا علی آئے تلوار نیام سے باہر نکالی عثمان نے جیسی علی کے تیور دیکھے گھبرا گئے کہا کیا ارادہ ہے کہا میں اپنی بہن رکیہ کو لینے آیا ہوں کہا ٹھیک ہے لے جاؤ جب لے گئے تو وہ مار کھا کھا کتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی دو کنیزوں نے کندوں پہ سہارا دے کے گھسیٹے بھی لایا پیر زمین پہ گھسیٹ رہے تھے حضور کی بارگاہ میں جب رکیہ آئی اپنے سخموں کو دکھایا پیٹ پہ صاحب فون کے نشان پیٹ پہ وہ کوڑے مارنے کے نشان اور صاحب ہڈی ٹوٹی بھی ان کی پسلی ٹوٹی بھی رسول اللہ کہتے تھے میری بیٹی کو مارا میری بیٹی کو مارا ان قریب یہ بھی مارا جائیں گا یہ ملہ واکر مجلی سی رکر ہے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں پھر دو دن کے یا تین دن کے بعد حضرت رکیہ کا انتقال ہو اسی صدمے سے عثمان کو خبر لگی اب عثمان بھی جنازے میں آئے اب ذرا سنئے تماشا یہاں یہ ہے شیعہ مزہ جب عثمان نے کہنی جنازے میں آئے تو رسول نے عثمان کو دیکھا اور بڑے چلال میں آر کہا کہ جو میری بیٹی کا قاتل ہے وہ چلا جائے عثمان نہیں نکلے کہایا رسول اللہ آخر میری بیوی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنازے میں شرکت کروں کہا نہیں تو میری بیٹی کا قاتل ہے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا کہایا رسول اللہ ابھی سکتے مجھے نہیں روک سکتے پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم اگر وہ شک جس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا وہ اگر نہ نکلا تو میں ظاہر کر دوں گا جملے سنیں میں ظاہر کر دوں گا کہ وہ شکت اتنا بدکار ہے کہ ادھر میری بیٹی دم توڑ رہی تھی اور اسی رات کو وہ اپنی کنی سے زنا کر رہا تھا میں اس کے زنا کو ظاہر کر دوں گا تو عثمان تب بھی نہ گھم رہا ہے عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مجھ سے جرم ہو گیا حضور اس رات کو تو ظاہر نہ کرے نبی نے کہا تو نہیں مانتا خدا کی قسمہ میں یہ بھی ظاہر کر دوں گا کہ عثمان تیرے نتوے میں خرابی ہے تو حرامی ہے اب عثمان نے دیکھا کہ بات تو یہاں تک آ گئی کہ میرا باپ بھی ظاہر کر دیں کہ میرا باپ بھی اوری جل نہیں ہے یہ عثمان گنی کے بارے میں بولا جا رہا ہے بھائی اور لکھا جاتا ہے موتے بر روایتیں ہیں یہ موتے بر روایتیں یہ مذہب ہے کہ کفار بھی پڑے تو ہسے کہ یہ تمہارے پیغمبر کے عصاب تھے اس سے لاکھ درجے تو عصاب ہمارے عیسیٰ کے بہتر تھے تمہارے مذہب کا مزاق بنا دے کفار یاد یہ تم نے مذہب بنایا ہے دنیا کا سب سے عظیم نبی آ رہا ہے اور اس عظیم نبی کے بڑے بڑے قریبی صحابہ کے بارے میں تم یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہو تو عثمان نے دیکھا کہ اب تو میرا نصب بھی ظاہر کر دیں گے سینہ تو ظاہر ہو گیا میرا تو عثمان نے اب دیکھا کیسے نکلوں اچانک نکلوں گا تو سب شک کریں گے پوچھیں گے کیوں نکل گیا جنازے سے تو عثمان نے بانا کیا پیٹ پہ ہاتھ رکھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہائے پیٹ کا درد ہائے کا پیٹ کا درد عثمان پھر وہاں سے چلے گئے مگر ایک مسئلہ یہاں کھڑا ہو گیا کہ جب حضرت عثمان نے حضرت رقعیہ نبی کی پہلی بیٹی کو قتل کر دیا تو نبی نے دوسری بیٹی کیوں دی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو شیعوں نے اس کے لئے پھر ایک بات گڑی کہتے ہیں کہ راوی نے امام چافر سے پوچھا ملہ باکر مجلسی کہتے ہیں کہ راوی نے امام چافر سے پوچھا کہ امام جب عثمان نے نبی کی پہلی بیٹی کو قتل کر دیا تو پھر حضور نے عثمان کو نطفہ حرام ہے ثانی ہے تو راوی نے پوچھا امام جعفر حضور نے ایسا کیوں کیا تو امام جعفر نے ایک آیت پڑی ذرا مزاق دیکھو امام جعفر معوذ باللہ امام جعفر کا دامن پاک اس بہتان سے امام جعفر صادق کی چوتیا ہمارے سروں پر ان کے چوتیوں کی خاک ہمارے سروں پر ان کے چوتیوں کی خاک سے گرد و گبار اڑنے والی خدای قسم ہمارے آنکھوں کا سرما ہے ہمارے امام جعفر کے اسی کوئی روایتیں نہیں ہے یہ تمہاری منگھڑت ہے امام نے قرآن کی آیت پڑی پارا نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اٹھتر تلاوت کی کہ امام نے کہا سنو اللہ فرماتا ہے کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو اس میں ان کا بھلا ہے ان کے لئے بہتری ہے نہیں ہم انہیں ڈھیل اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ حد سے گزر جائیں تاکہ ان کو اور زیادہ شدید عذاب دے یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی ایک شک سے دشمنی ہو جائے کسی کی تو وہ چاہتا ہے کہ میرے دشمن کو اور زیادہ بڑی سزا ملے تو اپنے بھائی کو بھی بھیج رہا بھئی اس کو بھی قتل کر دیں پھر دوسرے بھائی کو بھی بھیج رہا بھائی اس کو بھی مار دیں بھائی یہ بھائیوں کو کیوں بھیج رہا کہ وہ جتنا زیادہ قتل کریں گا نا اتی جلدی اس کو فاسی کی سزا سنائیں باگلہ لوگ ہے یار کیا مذہب ہے اور اسی پر بس نہیں عثمانِ گنی تو زانی تھے حد تو یہاں تک کر دی انہوں نے بھائی آئیے کتاب دیکھیں کتاب کا نام پڑھ سک رہے ہیں اسکرین پر مجمع میں تو کوئی پڑھ کے تو زورا ہے کہ مجھے بھی تو پتا چلے کیا ذوق ہے ہمارے مجمع کا پڑھے بھائی مالی السبتین فی احوال الحسن والحسین لکھنے والے بڑے لمبے چوڑے علقابیں بھائی سب مشتہرے آقائی سید محمد مہدی مازندرانی اللہ مقامہ بڑے لمبے چوڑے علقابیں ذرا یہ کیا لکھا گیا اس کتاب میں جل نمبر اس کی دو اور صفحہ نمبر اس کا چار سو پیسٹھ کہتے ہیں انوار نمانیہ یہ ہماری کتاب نہیں انہی کے گھر کی کتاب ہے یہ اپنی فرقے کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہتے ہیں انوار نمانیہ کے مطابق اس نے اپنی سگی فوپی سے زنا کیا کس نے یزید نے یزید کی بات ہو رہی ہے بھائی میں بتانا بول گیا کہ یزید کا ذکر کر رہے ہیں مگر یزید کی آڑ میں دیکھیں توہین کہاں کس کی کی گئی ہے تیر کئی اور چلایا جا رہا ہے نشانہ کچھ اور ہے نشانہ دکھایا کہیں جا رہا ہے تیر اور کئی چل رہا ہے کہتے ہیں انوار نمانیہ کے مطابق اس نے یزید نے اپنی سگی فوپی سے زنا کیا یہ کواری تھی اس کی جو فوپی تھی یزید کی وہ کون تھی کواری تھی یزید کا دل آ گیا یہ فوپی کو باغ میں لے گیا اور وہاں گھوڑی اور گھوڑے کا ملاب کر آیا بچے بھی بیٹھے زیادہ تفصیل میں نہیں ہے ماں بہینے عورتیں بھی سن رہی ہے مجبوری کے ساتھ آپ سے معافی کا خواستگار ہو کر یہ پڑھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بتاؤں گا نہیں ان کے عقیدے آپ کے سمجھ میں آئیں گے نہیں کیونکہ پڑے کھول کے بتانا پڑتا آجا ہوا تب سمجھتی ہے لیکن عبارت آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے یزید نے کیا کیا فوپی کو باغ میں لے کر آیا ایک گھوڑا اور گھوڑی کو ایک دوسرے پر اس نے چڑھا دیا ملاب کرا دیا فوپی منظر دیکھ رہی تھی اس کی فوپی بیٹھی دیکھ رہی تھی جب گھوڑا فارغ ہو گیا تو اس نے فوپی سے اٹھنے کو کہا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ جگہ گیلی تھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر کیا کیفیت ہی آپ سمجھ لیں چنانچہ اسے الہدہ کمرے میں لے گیا جب اپنی جگہ بیڑ گیا تو فوپی سے پوچھا یعنی اس نے اپنے فوپی کے ساتھ ہم بستری کی صحبت کی جب صحبت سے فارغ ہوا یزیر اپنی فوپی کے ساتھ تو اس نے پھر فوپی سے پوچھا کہ میں تو سمجھا تھا آپ کواری ہے لیکن آپ تو کواری نہیں میں تو سمجھ رہا تھا آپ کواری ہے لیکن آپ کواری نہیں نکلی جواب کیا تھا اس کی فوپی کا دیکھیں نشانے کام آرے گئے اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے تیرے باپ کون امیر معاویہ تیرے باپ نے شام میں کسی کو کوارہ رہنے دیا جو میں کواری رہتی ملک شام میں صابہ بھی تھے سیریا جس کو کہا جاتا ہے امیر مابیہ کی حکومت مدینے میں بھی تھی مکہ میں بھی تھی اور خدا کی قسم سب سے بڑا الزام امام حسن پر ہے کہ ایک ایسا خلیفہ ایک ایسا بادشاہ حکومت پر قابض ہو گیا کہ جس نے ملک شام کی کوئی عورت کو نہیں چھوڑا گی جس کے ساتھ اس نے ہم بسترینہ کی اور امام حسن اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے تھے اور صلاح کر رہے تھے عقل تسلیم کرتی ہے اس کو کیا امام حسن امام حسن کے مقابلے میں بزدل تھے نئی جناب خدا کی قسم جتنے حسن پاک بہت دور تھے اتنی امام حسن پاک بھی بہت دور تھے پہاویس ہزار کے مقابلے میں امام حسن نہیں ڈرے خدا کی قسم امام حسن کے ساتھ تو باتر نہیں تھے زادہ تھے وہ معاویہ کے خلاف نہیں ڈرتے اس مقابلے میں اور وہ لوگ تو پھر معاویہ سے بقاوت کر دینا چاہیے تھے پورے ملک شام نے بقاوت کر دینا چاہیے تھا کہ جن کی گھر کی کسی لڑکی کو معاویہ نے نہ چھوڑا ہو ارے جھوڑ بھی ایسا بولو یار جو حضم ہو تم نے تعلیف اللہ کی داستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایسی ستوہین صاحبہ کے بارے میں لیکن یاد رکھئے امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے ہمارا موقف اعتدال والا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے مستقل کتاب کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی جمیل والمصطفیٰ و آلے والاسحاب آلہ حضرت فاضل بریلوی اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضرت تلہا حضرت سبیر حضرت آئیشہ امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے جو بھی اختلافات ہوئے جنگیں ہوئی جنگیں جمل ہوئی جنگیں سفین ہوا کے ہوئی ہم اہل سنت ان میں حق علی کی طرف سمجھ دی یہ ہمارا قیرہ ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا علی کے ساتھ حق پر کون تھے مولا کائنات لیکن یہ لوگ خطائے اجتحادی پر تھے اور با لحاظ حدیث مذکورہ ان حضرات یعنی جو ان صحابہ کی فضیلتوں میں حدیث آئی ہے صحابہ کی فضیلتوں میں بھی حدیث آئی ہے حضرت آئیشہ کی فضیلت میں حدیث ہے حضرت زبیر کی فضیلت میں حدیث ہے حضرت تلہ کی فضیلتیں کیا ہے یہ اشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر اور تلہا وہ دس جنتی صحابہ جن کو رسول اللہ دنیا میں جنت کی بشارت دے رہی تھی ان میں آئی ہے ان کی بھی فضلت یا عدالت کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے منعقیب ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے زبان تان و تشنی ہم نہیں کھولتے خاموش ہی اختیار کرتے ہیں اب مزید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرات کہ جہاں تک فضیلت کا معاملہ یاد رکھو اہل سنت کا یقیدہ یہ آج کے کمرا کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے سن لیجی ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں یہ جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکیوی نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکیوی نہیں ہے اس کی وجہ سن لیجی جو فضائل کے مراتب کے درجہ تھے ہمارے ہاں ہمارے علی سنت کے عقیدے کے مطابق یہ جو ہمارے بڑے بڑے عیمن عقائد پر جو کتابیں لکھی یہ ساری کتابوں میں عقیدے موجود ہیں کہ رسول کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر اس کے بعد عمر کو اس کے بعد عثمان غنی کو پھر حضرت علی کو یہ چار کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین تو نبی کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل کون بولو خلفائے راشدین ابھی چار کو ملا لیا خلفائے راشدین نمبر ایک درجہ پہلا درجہ یہ یاد کر لو یار کھوٹ لو اس کو یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤں گے پہلا درجہ فضیلت کا نبی کے بعد انبیاء کے بعد خلفائے راشدین چار خلفہ سب سے افضل خلفہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے اشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں خلفہ کے بعد جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارہ دے دی جس میں چار خلفہ ہے حضرت ابو عیدہ ابن جرہ سعید ابن ابھی وقاس ہے حضرت زہد ہے اور اس طرح سے سے کچھ حسابہ ہے تو ایسے دس کل صحابہ ہے دس جنتی صحابہ یہ خلفہ کے بعد دوسرا درجہ تیسے درجہ پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہلِ بدر صحابے اہلِ بدر وہ تین سو تیرہ صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا اور نبی کی دعا نے بتایا ان تین سو تیرہ کی اہمیار کہ اے پروردگار اگر آج یہ تین سو تیرہ ختم ہو گئے قیامت تک دنیا میں تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں بچیں گا اشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں اہلِ ہیں چوتھے نمبر پہ اہلِ اوہد اوہد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے پانچھے نمبر پہ آتے ہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت میں سب سے افضل ترین ہم علی فاطمہ حسن حسین کو مانتے ہیں اور پھر اس میں ہم ازواج محترات نبی کی بیبیوں کو بھی ہم اہلِ بیعت میں تسلیم کرتے ہیں اس لئے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے حضور کی ازواج بھی ہے اور ازواج میں سب سے بہتر افضل ہم مانتے ہیں خطیجت القبرہ حضرت خطیجہ کے بعد مانتے ہیں ہم حضرت عائشہ صدیقہ پھر ام سلمہ پھر اور مراتی میں تو اہلِ بیعت اہلِ بیعت کتنے نمبر پر آئے بول گئے پاچھوے نمبر پر اہلِ بیعت چھتے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحابِ اولین وہ صحابہ جو مکہ میں ایمان لائے سب سے پہلے چھتا نمبر ساتھوے نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحابِ مہجرین وہ مکہ کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے ساتھوے نمبر پر آٹھے پر ہم مانتے ہیں اصحابِ انسار وہ مدینہ کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دی حضور کو انہوں نے قیام کی جگاتہ فرمائی صحابہ کو انہوں نے مددے کی اصحابِ انسار نوے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحابِ بیعتِ رزوان وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخ کے نیچے صلحِ حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی اسے کہا جاتا ہے اصحابِ بیعتِ رزوان جن کی فضیلت قرآن میں آئی اور دسوے نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ یہ دس درجے عبدالعامیر معاویہ کا لے جائزہ خلفہِ راشدین میں امیرِ معاویہ نہیں اشرہِ مبشرہ میں امیرِ معاویہ بولو ہے نہیں اہلِ بدر میں امیرِ معاویہ نہیں اہلِ اوہد میں امیرِ معاویہ نہیں اہلِ بیعت میں امیرِ معاویہ نہیں اصحابِ ولین میں امیرِ معاویہ نہیں اصحابِ مہجرین میں امیرِ معاویہ نہیں اصحابِ انسار میں امیرِ معاویہ نہیں اصحابِ بیعتِ رزوان میں امیرِ معاویہ نہیں دسوے نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر تو جب امیر معاویہ ان نو پہلے کے مراتب میں ہی نہیں تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو سارا ٹھیک رہ سنیوں پر پھوڑتے کیوں ہو صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چھوکے صحابی ہے اپنی زوانوں کو لانتان سے روکو عبدالعب نے مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ وزل یا عبدالعمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے مگر صحابی نہیں عظیم ذات ہے صحابی نہیں مگر امیر معاویہ صحابی ہے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا انعام اتنا بڑا ہے عبدالعب نے مبارک نے کہا عزیز کیا پوچھتا ہے امیر معاویہ وزل یا عمر بن عبدالعزیز جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ناک میں جو قلازت ہے نا عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ امیر معاویہ کیوں صحابی ہے تو بھائی اٹھے سٹھے ہر مجاور درگا والا چادر والا بیٹھ گیا معاویہ نے کیا اب تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے تیری عوقات نہیں صحابی پروپیسر ہے تو نرسری کا بچہ ہے نرسری کے بچے کی عوقات نہیں پروپیسر پر انگلی اٹھائے اپنی عوقات دیکھ کر بات کرو جب علی نے سلا کر لی معاویہ سے امام حسن نے سلا کر لی انہوں نے سلا کی اور تو جھگڑا کرتا ہے تو تو ان سے بڑا ہے تو تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے علی غلط تھے میں بڑا قلمہ ان کا بچہ ہوں میں معاویہ سے سلا نہیں کروں گا لیکن اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ ذرا دیکھ لیے ایک فرقہ خارجی اسی بنیاد پر بنا تھا کہ علی نے معاویہ سے سلا کیوں کی درہ گوھر کریں جملے پر میرے کس بات پر وہ خارجی بنا تھا ارے بولو یار بھول گیا پہلی تو شٹائٹنگ تو میں نے ہی سے کی تھی تمہید وہ باغی اس لئے علی سے ہوا کہ علی تم نے معاویہ سے سلا کیوں کی خارجی ہو گیا تو پتا چلا کہ علی نے سلا کی تھی امام حسن نے سلا کی تھی امام حسن نے جب سلا کی تو ایک طبقہ ان سے بھی باغی ہوا اور یہ حضرت حسن کو تانہ لے کے کہتے تھے ماذا اللہ آر المسلمین آر المسلمین یعنی مسلمانوں کو زلیل کرنے والا مسلمانوں کو زلیل زلط میں ڈالنے والا یہ امام حسن کو تانے دیتے تھے تو انہوں نے امام حسن کو چھوڑ دیا بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا تو پتا چلا کہ جو معاویہ سے سلا کرے جو اس کو چھوڑ دیتے وہ خارجی ہوتے تو آج بھی دیکھو کہ جو معاویہ کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہم میں سے نہیں خارجیوں میں سے ہے اور جو ان کو سلا کر لے سمجھ لو وہ علی والوں میں سے ہے وہ حسن والوں میں سے ہے کیونکہ ہمارا قائدہ یہ ہے علامہ حاشی میاں کے میں جملے دور آ رہا اس دور کے وہ جملے ہیں ان کے علامہ سید حاشی میاں صاحب کی بلا دامت برکاتہ القصیہ کے سونے کے پانی سے لکھ لو تو کم ہے وہ جملہ بول گئے حضور غازی ملنا پاکستان کی تقریر میں کہا تھا سنو کہا ہم معاویہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے جن کو بھوکنا ہے معاویہ کے خلاف بھوکیں اپنی آخرت تباہ کرے ہم اس لئے نہیں بولتے کہ ہم نے دیکھا نبی کے شہزاد حسن نے معاویہ سے سلا کی تو ہم نے دیکھا نبی کے دوسرے شہزاد حسین نے یزیز سے جنگ کی تو جس سے نبی کا ایک شہزادہ سلا کرے ہم اس سے جنگ کر نہیں سکتے اور جس سے نبی کا ایک شہزادہ جنگ کرے ہم اس سے سلا نہیں کر سکتے اور جو آج امیر معاویہ کے خلاف بھوک راج جب مدینہ کے لوگ بگڑ گئے تو ہم نے کہا ان کے پیچھے نماغ نہیں ہوتی تو داڑی منڈے کے پیچھے پڑھنے کا بولیں گے جب عرب کے منافق ہو گئے تو ہم نے کہا بھائی اب عرب کے امام کا دھوس مد دکھاؤ ہم کو ہم نے قربلہ سے سیکھ لیا کہ امام نے بہتر کی جماعت علاق کی تھی باویس ہزار کی جماعت علاق ہوئی امام نے بتایا جماعت کی تعداد نہ دیکھو امام کا عقیدہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہمارے اماموں نے بتایا ہمارے امام کافی ہے ہمارے علماء کافی ہے لیکن بہرحال یہ آپ نے گالیاں دیکھی لیکن آئیے حدیث میں دو حدیث یہاں تلاوت کرتا ہوں تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے کتاب المناقی میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی اس حدیث کو لائے حدیث نمبر 6017 عنی ابن حمرہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا آقا نے فرمایا اِذَا رَعْتَمُ اللَّزِينَ يَسُبُّونَا صحابی فَاقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَا شَرِّقُمْ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لانت ہو تمہارے اس شر پر پتہ چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لانت کرتے ہیں صحابی کو گالی بکنے پر کون لانت کرتے ہیں رسول لانت کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لانت کر کے جنت حاصل کروں گا علی کو راضی کرلوں گا خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے جوتے ماریں گے اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمیزی میں بھی لائے امام ترمیزی امام ترمیزی بھی اس کو اپنے باپ کتاب المناقی باپ فیمن صبح صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائے حدیث نمبر 3866 پر حضرت امام حسام الدین ہنڈی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنزل امال میں لائے اس حدیث کو جل گیارہ صبح 532 حدیث نمبر 32484 پر بہت سارے متعددر مہدیسی نے لکھا ہے یہ حوالیں موجود ہیں لیکن اتنے کافی ہیں ایک اور حدیث سن لے آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے سننے ابو دعود چھے کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل سننے ابو دعود کتاب السنہ باپ فی نحی ان سب بے اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کے تحت امام ابو دعود حدیث لاتے حدیث نمبر 4658 انا ابھی سعیدین حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تصبوہ صحابی آگا نے کہا لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو میرے صحابہ پر لانتان مت کرو تصبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے ہیں برا بھلا بھی کہنا تھا تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو برا بھلا مت کہو لانتان مت کرو بہت سارے اس کے معنی ہیں فَوَلَّذِينَ اَفْسِ بَيَدِ اُس سعاد کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری چان ہے لَوْاَنْفَقَ عَدُكُمْ مِسْلَحَ اَوْحَدٍ زَحَابًا مَا بَلَغَ مُدَّعَ حَدٍ وَلَا نَصِیفَا آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جھو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم اوحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو میرے صحابی کے برابر نہیں ہوں سکتے اوحد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جو لاکہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے درجہ کیا ہے تمہارا اوحد پہاڑ کے برابر سونا خرج کرنا بھی اس کے برابر غلامی حسین صاحب بیٹھے اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے گولامی حسین بھئی پوری دولت لٹا دے تو گوث اعظم کی ایک دن کی ثقافت کے برابر نہیں ہو سکتی غلط کہہ رہا ہوں پوری دولت لٹا دے میں نے گوث پاک لے لیا بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا تاجی لولیہ کے ایک روپیہ کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی میرے تاج نے جس کو ایک روپیہ کر دے دیا گولامی حسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو وہ ایک روپیہ بھاری ہے ہے نا میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں میں بھی کہاں پڑ گیا اس طرح زمان نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے وہ چوتی ہماری چوتیوں کو کتے بھی نہیں پوچھتے مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے وہ چوتی جو سر پہ آ جائے نالے پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے صحابہ کا کیا درجہ ہمارے اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے امام عبودعوت کے حوالے سے میں نے بیان کیا امام بخاری کتاب فضائل اصحابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ فضائل ابی بکرین حدیث نمبر 3673 پہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں لکھا امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا حدیث نمبر 6382 پر اس کو امام ترمیزی امام مسلم احمد سب لائے ہیں کچھ کتابیں حدیث کی رکھی ہوئی بھی ہے لیکن بہرحال اتنے حوالے کافی ہیں اب دوسرا میں ایک بات کا شیشن لے رہا ہوں ابھی تک تو آپ نے گستاخیاں دیکھی مگر صحابہ کی گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا خود ایمان و عقیدے سے ہاتھ دو بیٹھے اور علی کے قطبے کو پھر میں یاد دلا دوں مولا کائنات نے کہا تھا دو گروہ ہلاک ہوئے میری وجہ سے میری سبب سے دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک تعریف اتنی کریں گا اتنا کریں گا حسدادہ بڑھا دیں گا اور ایک مجھے گھٹا دیں گا اب یہ تعریف میں اتنے بڑے اتنے بڑے پہلے تو صحابہ کی توین کرتے رہے پھر علی کی تعریف میں اتنے بڑے کہ اب شیعات سے بڑھ کر نسریت میں چلے گئے آج کل جتنے ان کے شیعات ذاکرین مولوی ہیں سب علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے اور ایسے ایسے بچکانے دلیل جو خدا ثابت کرتے ہیں کہ حسی آتی ہے اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کریں کہ جت جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی آئیے یہ گزم پھر عباس صاحب ہے ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں داڑیاں کچھ نہیں ہوتی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی گزم پھر عباس صاحب یہ اپنی ہر تقریر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ علی کو خدا بتایا کیا کہہ رہے علی کو خدا کیسے ثابت کیا انہوں نے ذرا سنیا اور پلائے گا انہیں یہی مومنین کو ان کا رب مولا آپ کو خوش رکھے مولا آپ کو خوش رکھے اسی بات پہ اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے ساتھ نے کہا میں لا الہ الا محمد رسول اللہ علی علی علیہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے شرک ہے شرک ہے رب نبی کے راب ہو جاتا ہے میں علیٰ کی میں کہا کہ ریب راب کے ہوجاتھ لو شرک ہے شرک ہے شرک ہے وہ مقرر کی آواز دب جاتی ہے جھولہ کی آواز بڑھ جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی اور ایک کو ساؤنڈ میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتا ہوں بول کے آ رہے ہیں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہا کہ علی کو تو میں رب مانتا ہوں علی کو کیا مانتا ہوں میں رب دلیل سورہ دہر انہوں نے پارے آ رہے نہیں بتا ہے میں پارے بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سے پارے کی آیت پڑھی کس پارے کی آیت پر یہ بنیاد بنا کے کس صورت کی آیت پر یہ بنیاد بنا کے علی کو خدا بتا رہے ہیں پارہ نمبر ونتیس ونتیس سے پارے کی آیت پڑی انہوں نے سورہ دہر آیت نمبر اکیس اور آیت یہ پڑی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا پِلائیں گا انہیں ان کا رب ساب ستری شرع یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے سلمیں اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرمارا ہے وَسَقَاهُمْ اور پِلائیں گا رَبُّهُمْ تمہارا رَب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لفظ تو لفظ اور اس نے کتنی ہر پھر کیوں بتاؤں گا وَسَقَاهُمْ اور پِلائیں گا تمہیں رَبُّهُمْ تمہارا رَب شرابًا تَحُورًا ساب ستری شرعب شرعب کونسی یہ شرعب نہیں ہے بیوڑے والی پووے والی آنے تو آپ بولوں گے سارے شرعبی خود جنت میں ملیں گی جی نہیں عربی زبان میں پینے کے مشروع کو کہتے ہیں شراب ہر لکوڈ فارم میں جو چیز ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں شراب کولڈ رنگ بھی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے شراب روح عفضہ کا شربت لاکہ میں دوں آپ کو تو عربی میں کیا کہیں گے شراب جو بھی پینے والی چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شراب ساب ستری شراب اور آکانے کا جنت کی شراب میں بدبو نہیں تافون نہیں بہکنا نہیں پہل لڑ کھڑانا نہیں اس میں سرور ہے مزہ ہے اتنا مزہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں تم نے کھائی تھی پی تھی ستر درجے زیادہ مزہ جنتی پہلا گھوٹ شراب کا پینے گا یعنی وہ شربت کا پینے گا جنت کے شربت کا تو دنیا میں جو کچھ کھایا تھا ستر درجے زیادہ اس میں مزہ پائیں گا آقا کہتے ہیں دوسرا گھوٹ لیں گا تو پہلے گھوٹ میں جو مزہ تھا اس سے ستر درجے زیادہ مزہ بڑھ جائیں گا پھر تیسرا گھوٹ پینے گا تو جو دوسرے گھوٹ میں مزہ اس کو محسوس ہوا تھا اس سے ستر درجے زیادہ بڑھ جائیں گا چوتھا گھوٹ پینے گا تو جو تیسرے میں مزہ محسوس ہوا تھا اس سے زیادہ ستر درجے بڑھ جائیں گا آقا کہتے ہیں جیسے جیسے گھوٹ لیتا رہیں گا درجے بڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ خود ہی وہ شراب رکھ دیں گا کہیں گے اب دوسری چیز کھاتا ہوں نہ وہ جنت کی شراب ختم ہوں گی پیالہ پیں گا جوکت ہو ادھر پیں گا پیالہ جوکت ہو یعنی نہ وہ ختم ہوں گی یہ جنت کی نعمت ہو کا ہے لیکن اب ایک دوسری حدیث ہے انہوں نے تیر دیکھو کام آرہا ہے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھان مطین کمبا جو اب انہوں نے کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں صاف ستری شراب پلائیں گا شربت پلائیں گا اور حدیث میں دوسری چکہ آتا ہے کہ آقا نے کہا میں آپ کوسر کا جام دوں گا اور علی پلائیں گا پلائیں گا کون علی قرآن گئرہ رب تو پتا چلا کہ علی ہی رب ہے جو شراب پلائیں گا یہ جوڑا وہاں پہ ہوں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں انہوں نے کہا کہ میں لائل اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی آیت اور یہ بات میں نے ہمارے بہت بڑے علامہ آیت اللہ ان کے آیت اللہ بہت بڑے علم آیت اللہ ضربی کے سامنے میں نے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ شرک ہے اب وہ علم رہے ہوں گے یہ سب جائل بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے علی کو تو یہ مولوی صاحب اپنے آیت اللہ کا رت کر رہے ہیں اپنے ہی مولانا کا جو ان سے بڑے ہیں آیت اللہ ہے یعنی اس کی مثال ہے اسی دیکھ لو دیکھ لو کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں علامہ مفتی مشیب شیف صاحب مفتی آزم مہارش تو یہ فرماتے تو اب میں انہی کرت کروں تو بتائیے یہ جورت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کہ میں اپنے سے بڑے کی بات کرت کر رہا ہوں لیکن اس نے جورت کی کہا کہ ارے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور جب جیل سے آزاد ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دشم ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا رب کس کو کہا تھا بادشاہ وہ قرآن کی آیت نہیں پڑی میں سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا اذکرنی اندھ ربی کا کہ جب تم جا رہے ہو تو رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں رب کس کو کہا یہاں پر بادشاہ کو کس معنی میں کہا پروریش کرنے والا چاکہ میں اس کی روٹی کھاتا ہوں وہ میری پروریش کرتا ہے اور ایک جگہ اور آیت آئی کہ حضرت زلیخہ نے جب بدعامالی کی طرح بلایا تو حضرت زلیخہ کو جو جواب دیا تھا یوسیب علیہ السلام نے قرآن نے بیان کیا پارہ نمبر بارہ سورہ یوسیب آیت تیوید قَالَ مَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ آسَنَا مَسْوَئِ حضرت یوسیب نے کہا کہ اللہ کی پنہ میرا رب تو یعنی رب یہاں انہوں نے وزیر کو کہا وہ اچھی پروریش کرنے والا ہے اس نے میرا اچھا خیال رکھا تو رب وزیر کو بھی کہا اور اب بادشاہ کو بھی کہا بامائنے پروریش کرنے کی اس سے استعلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جب یوسیب نے جیل میں بادشاہ کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب بن گیا میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے علی کی روٹی کھا رہا ہوں تو علی کو رب نہ کہو یہ ہے دلیلیں ان کے پاس علی کے رب کہنے کی مگر ایک پرابلم ہے یار بھائی عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے قل ہو اللہ واحد اللہ کہو کتنا ہے مگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوسر کا جام پلائیں گا علی تو رب ہو گیا تو کوسر کا جام تو دو لوگ پلانے والے ہیں رسول بھی علی بھی ہے تو خدا دو گئے پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق یہاں تو پرابلم آگئی اور اگر لفظوں سے کھیلوں گے آپ رب کے معنی اگر آپ وہ خدا کے معنیوں میں لے جاؤں گے اللہ کے معنی میں لے جاؤں گے تو پھر کل کوئی کہیں گا میں پیغمبر ہوں کل کوئی آ کے کیا کہیں گا میں پیغمبر ہوں حضرت مولانا عبدالرشید کلندر صاحب کی بلا مدد ذل والی کہیں گے تو کافر ہو گیا پیغمبر کہہ رہے کہیں گے حضرت آپ سمجھیں نہیں پیغمبر کے معنی پیغامل آنے والا میں فاروق رضوی صاحب کا پیغمبر آیا کہ بچوں کا کھیل بن جائیں گا دوسرے دن ایک صاحب آئیں گے غلام یاشن بھائی کے پاس کہیں گے حضرت میں رسول ہوں رسول بور رکھنا کو تبا کرو حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا کہا ارے آپ خامل کا چیخ رہے ہیں صاحب رسول ہوں رسول کے معنی وہ جو اس کو بھیجا گیا ہے فاروق رضوی صاحب نہیں مجھے بھیجا ہے ایک صاحب کھڑے لگے ارے میں نبی ہوں نبی کے معنی خبر دینے والا میں خبر لے کر آیا ہوں اور کل کوئی بڑا اور خبیص کھڑا ہو کہیں گا میں رحمان ہوں رحمان بورو رحمان تو اللہ کہا رحمان کے معنی رحم کرنے والا میں اپنے بچوں پر بڑا رحم کرتا ہوں بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں تو میں رحمان ہوا کی نہیں ہوا بتائیے لفظوں سے کھیلنا نہیں ہوا کیا ایسے لفظوں سے کھیل کر عقیدے بنائے جائیں گے ایسے لفظوں کی بنیادوں پر تم علی کو خدا بناوں گے مگر آئیے کیا کرے اس پرکے کا عجیب معاملہ یہی گزم پر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں صرف علی خدا نہیں ہے پورے اہل بیت خدا کے برابر ہے ذرا سن یہ ان کی دلیل فرما اللہ نے اپنے نبی کے باہر پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو جنا اپنے لیے اچھا عجیب قوم ہے یار ہر بات پہ واہ ہر بات پہ اور یہ کیا ہے یار یہ نو ٹنکیاں کرتے ہو کہ بیان ممبر کا تقاضہ ہے یار مولا کائنات جب کوفہ میں آئے سو ممبر سے جہاں خطاب ہوتا تھا کتنے ممبر سو ممبر یعنی سو ایچی جگہ تھی جہاں لوگ تقریر کرتے تھے بڑے بڑے علامہ کہلانے والی مولا کائنات گئے کہا تقریر کرتے ہو کیا کہتے ہو خطاب میں کہا حضور میں واقعہ سناتا ہوں کہانیاں سناتا ہوں کس سے قرآن کے ناسی کو منسوق کا علم ہے کہا نہیں ممبر توڑو کوڑے لگاؤ کم بخت کو خطاب کرنے کے لائک نہیں اوقات نہیں ہے پہلے علم حاصل کر ننیا نو ممبر توڑوا دیئے کتنے ممبر امام حسن بصری کے مجلس میں پہنچے امام حسن بصری بھی خطاب کر رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے خوف الہی میں کہا حسن بصری کیا کرتے ہو کہا حضور اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہا قرآن کے ناسی کو منسوق کے بارے میں کیا جانتے ہو کہا اہل علم سے پوچھتا ہوں جو معلوم ہے اس کو بتاتا ہوں جو نہیں معلوم خاموش اکتیار کرتا ہوں کہا حسن بصری کا ممبر برقرار رہا ہے یہ علم ہے تمہارا یہ جو کچھ کہے سچ کہتا ہے اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو یہ خطابت کے کچھ ہے ایک جگہ مولا کائنات فرماتے جس کو دیکھو کہ مسجد میں مسکری کر رہا ہے اس کو مسجد سے زلیل کر کے نکال دے کہ یہ جو واز و نسیت ہے نا یہ مسکری پن کا نام نہیں ہے یہ تھٹا باجی کا نام نہیں ہے بھائی یہ ممبر کہا جاتا ہے اس کو ممبر اس کے تقاضے ہیں اس مقام پہ جب بیٹھنا ہے تو اس تقاضے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تقاضوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ ممبر کے تقاضے ہیں جناب اور ممبر پہ یہ کیا ہو رہا ہے تالیاں پیٹھ رہے ہیں واہ 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 جہالت کی بات پہ واہ واہ تو اب ذرا سنیے کفر کی بات ان کی سنیے مارک پرودگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے سارے موالی ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں یقینا یہ بھی جاننا چاہیں گے میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا آوازِ قدرتائی غزر فرح زیان نہ پاک جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا ماذا اللہ استقفر اللہ یہ کفری عقیدہ ہے عقیدہ ہے وسیلہ عقیدہ توسل ایک الگ بات ہے وہ کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قائنات میں اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے نبی کے اپنے نبی کی آل کے صدقے میں دیتا ہے مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر دے نہیں سکتا عاجز نہیں ہے کمزور نہیں ہے مجبور نہیں ہے ہاں اس کی سنتِ الٰہیہ یہ ہے کہ صدقے میں ہی دیکھتا ہے آخر نے اس کی یوں تشریح کی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ہی حدیث آئی اور خاص بات ہے امیر اماماویہ راویہ اس کے امام بخاری نے امیر اماماویہ سے نکل کیا ہے روایت حضرتِ نبی کریم فرماتے اِنَّمَا عَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُتِي اے لوگو اللہ خزانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں اللہ کے خزانوں کو میں باٹھتا ہوں لیکن یہ حقیدہ نہیں ہمارا کہ اللہ مجبور ہے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے میں نے کہا پروردگار اہلِ بہت تو میری مجبوری ہے ان کے بغیر میرا گزارہ ہوتا نہیں چلتا نہیں اہلِ بہت کے بغیر تو میں نے اہلِ بہت کو اس لئے اختیار کیا مگر تُو نے اہلِ بہت کو کوئی اختیار کیا اللہ نے برمای ہے میری بھی یہی مجبوری ہے محاذ اللہ میرا بین کے بغیر کوئی چلتا نہیں ہے کامام تو جب اہلِ بہت پائدہ نہیں ہوئے تھے تو تب کیا خدا خدا نہیں تھا وہ تو عزلی اور عبدی ہے اس کی ذات اس کی ذات تو غیر حادث ہے ہمیشہ ستھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہیں گا اہلِ بہت کتنے ہی فضیلت کے حامل ہو لیکن ہے تو مخلوق ہی اور مخلوق کا تقابل کسی صورت میں خالق سے ہوئی نہیں سکتا یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے جو ان بیچاروں کے سروں میں بھی نہیں گئی ہے تو اللہ نے کہا جیسے تیری یہ ضرورت ویسے میری ضرورت جیسے تو ان کے بغیر لے نہیں سکتا ویسی میں ان کے بغیر دے نہیں سکتا اگر یہ نہ ہو تو میں دینے پہ مجبور ہوں ماذا اللہ تعالی اور اس کے بعد پھر اسی تقریر میں دوسرا جملہ کفر کا وقت آگیا وہ بھی سنے میں نے ہاں روک کے تھوڑی تشریح کیے آپ کو سامنے آوازِ قدرت آئی غضر فرحزیان نہ پک جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا اسی طرح ترمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا کیونکہ رزقی زمانت غضر فرحزیان کے پاس نجب سے ہے علی فرما رہے ہیں میں اس اہلِ بیعت کی بات کر رہا ہوں اللہ ہم بتاولیت ہی و سلاو بہم علاو رتبت ہی جس اللہ نے اس آولِ محمد کو اتنا بلند کیا جتنا خود بلند تھا اللہ نے آلِ محمد کو اتنا بلند کیا جتنا وہ خود بلند تھا کل تک تو ہم قرآن میں یہی پڑھ رہے تھے اور آج تک پڑھ رہے ہیں قیامت تک یہی پڑھیں گے کفون احد اس کا کوئی ساجیدار نہیں اس کا کوئی جوڑیدار نہیں اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی کیا پڑھا آپ نے قرآن کو مگر یہ شاید قرآن اس لئے نہیں مانتے کہ میں یہ بھی بتا دوں وقت بہت کام ہے اس پر کئی مجلسوں کی ضرورت ہے اتنی سی چھوٹی سی مجلس میں ساری باتیں نہیں سمیٹی جا سکتی ہے جس فرقے کی بنیاد بہت چودہ سو سال پہلے پڑی ہے تو اس کے عقائد و نظریات ایک بیان میں تو سمیٹی نہیں جا سکتے ایک بیان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے یہ ڈبلیکیٹ قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے اصول کافے میں لکھا ہے کہ اتنی صورتیں ابو بکر نے قرآن سے نکال دی کیوں وہ اہلِ بیت کی فضیلت میں تھی ایک پوری صورت تھی جو علی کی فضیلت میں تھی وہ بھی ابو بکر نے بغز علی کی بنیاد پر نکال دی پھر آج امام جعفر کہتے ہیں اتنی صورتیں تھی اتنی صورتیں نکال دی گئی تو یہ ڈبلیکیٹ قرآن ہے جو آپ کے ہمارے پاس ہے ہم نے کہا اوریجنل کہا ہے کہا وہ امام حضرت مولا علی کے پاس تھا ابو بکر کے پاس لیا کہا علی نے کہا ابو بکر یہ اوریجنل قرآن ہے میرے پاس جو تم نے بنایا ہے یہ ڈبلیکیٹ ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا ہمارے لئے یہی والا کافی ہے جو ہم نے بنایا تم نے جو لایا وہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہا یہ تو وہ ہے جو رسول نے مجھے بتایا کہا رسول والا قرآن تم رکھو ہم نے جو بنایا وہ ہم رکھیں گے علی نے کہا یہ قرآن دیکھ رہے ہو کتاب دکھائی علی نے کہا یہ ریکھ رہے ہو قرآن اب قیامت تک امت اس کو نہ دیکھ پائیں گی تو علی نے حسن کو دیا کہا اس کو راز میں رکھنا کسی پہ ظاہر مت کرنا حسن نے امام حسین کو دیا کہا کسی پہ ظاہر نہ کرنا امام حسین نے حضرت امام زہن العبدین کو دیا امام زہن العبدین نے امام جعفر باکر کو دیا امام باکر نے امام جعفر کو دیا امام جعفو نے حضرت موسیٰ قاظم کو دیا حضرت موسیٰ قاظم نے حضرت علی رضا کو دیا حضرت علی رضا نے حضرت امام چوات کو دیا حضرت امام زقی کو گیا امام اسکری کو گیا امام غائب امام مہدی لے کے چلے گئے قیامت پہ لائیں گے کیا پڑھ رہے ہو آپ ڈوگلیکیٹ کتابوں میں لکھا ہے یہ اصول کافی میں لکھا ہے ان کی پچاسوں کتابوں میں وہ صورت تقلق ڈالی انہوں نے کہ قرآن میں یہ ٹھیک آیاب ہوئی کہا قرآن میں آیت یوں تھی اہدینہ سراتن علی اے اللہ میں چلا علی کے راستے ابو بکر نے بگز میں کہہ دیا سراتہ اہدینہ سرات المستقیم علی ہٹا دیا مستقیم لفت کر دیا کہا قرآن میں آیت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَائِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِصُورَةٍ مِمِّسْلِح آیت یہ ہے قرآن میں کہا ایسی تھوڑی تھی ابو بکر نے چینج کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد قاد بندے پر نازل کیا اللہ کی طرف سے اگر تمہیں ہونے میں شک ہو قرآن کے مثل ایک آیت تو بناو ایک صورت تو بناو کہتے نہیں ایسی نہیں تھی اس میں تھا کہا جو کچھ ہم نے اپنے نبی کو بتایا ان پر نازل کیا اور جو کچھ علی جیسی ذات ان کے پاس ساتھ میں بھیجی تو تمہارے پاس علی جیسا کوئی دوسرا ہو تو لے آؤ تو علی ہٹا کے وہاں انہوں نے قرآن کر دیا تو یہ سب ہیر پھیر کی صاحب ہم نے کہا بھائی اگر ہیر پھیر کی تو آج تک تو مسلمان بڑے دعوے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کل کفار تمہاری کتابوں کو پڑھ کر اسلام پہ کتنا اعتراض کریں گے ہمارا توقیدہ یہی ہے قرآن تو یہی کہتا ہے اللہ فرماتا بے شک حبیب یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی افادت کا ذمہ بھی ہم ہی لینے والے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں یہ بھی آیت تم نے گھڑکے بنا لے یہ پورا عجیبی فرقہ ہے بھائی اس کا کوئی علاجی نہیں تو بنیادی عقیدہ تھا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو چنا علی پیدا ہوئے امام حسن حسین علی سے پیدا ہوئے جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا جس سے پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا مگر کیا کرے اب آپ ایک صاحب کو اور سنیں گے بڑی عجیب بات لیکن پہلے یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہے نینی النو مشہور ہے نینی النو نہیں اللہ کے جی نہیں مشہور رسول اللہ کے بے شمار نام آل حضرت فرماتے سات ہزار نام تو فقیر نے جمع کیے سات ہزار نام آل حضرت نے جمع کیے الموحب اللہ دنیا امام قسطلانی کے الحمدللہ میرے پاس چار جلدوں میں امام قسطلانی نے اس کے اندر تقریباً ساڑھے تین ہزار نام رسول اللہ کے گنوائے آلت کہتے ہیں میں نے سات ہزار کے قریب رسول اللہ کے نام جمع فرق کیے اور بھی محققین کے حوالوں سے رسول کے نام بے شمار اللہ کے ناموں کی تو گنتی نہیں بندے جانتے بھی نہیں اللہ ہی جانتے اپنی صفاتی ناموں کو مگر ایک اس کا نام ساتھی ہے وہ کونسا نام ہے اللہ اور اللہ لفظ کا معنی کسی کو نہیں معلوم آج تک کسی لغت کے لکھنے والے نے اللہ کے معنی بیانی نہیں کیے میں چیلنج کر رہا دنیا کی کوئی ایک ایسی لغت دکھا دو جس میں لفظ اللہ کے معنی ہو نہیں ملیں گے آپ کو کیوں معنی تب بیان کیے جائے جب وہ چیز سمجھ میں آئے ذات خدا سمجھ میں ہی نہیں آتی تو معنی کیا بیان کروں گے اللہ کے معنی اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس نے خود اپنا نام اللہ ارشاد فرمایا ہے مگر شیعہ مولوی کہتا ہے نہیں یہ نام بھی علی نے دیا ہے اللہ کیوں کیونکہ علی بھی کچھ خود آئے ذرا دیکھئے سن لیجی اب ذرا ان کا نام بھی بڑے عجیب ہے ان کا نام ہے یہ مولوی صاحب جو میں دکھا رہا ہوں جعفر جٹوئی 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 کر کے پاکستان کا ایک کچھبہ اس کی نسبت سے جٹوئی ہے جعفر جٹوئی میں نے جٹوئی تھوڑا تذگیر کے ساتھ بولا ہے آئیے ذرا جعفر جٹوئی صاحب کو سنیے بڑے چھلا کے بول رہے ہیں اور طریقہ دیکھو میں نے ابھی ممبر کا تقدس بتایا تھا ان کیا کوئی تقدس نہیں ہے ممبر پہ کھڑا ہو گیا ہے خیر ان کا تو ممبر ممبر بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کھڑا ہو گیا ہے پیر رکھ کے اور لوگ حیرہ سے دیکھ رہے تو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے پیر رکھا ہے ممبر پہ ممبر پہ پیر نہ سمجھنا ہر بھوکنے والے ملہ کے مو پہ رکھا ہے میں نے یہ پیر اب درہ سنیے میرا پاؤں کرسی پہ نہیں سمجھنا ہر بھوکنے والے ملہ کے تم نے مو پہ سمجھنا ہے یہی بجا ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے نجف کہوالی کیا بجا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے تجھے اس کے نام سے پکاروں تو مارتا کیوں ہے علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کا پتھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا جو چیز علی دے دے وہ باپس کبھی لے میں علی کو اللہ کہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور میں اللہ کو علی کہہ دوں تو بھی اللہ خوش ہوتا ہے لیکن یہ تلوار کیوں نکالتا ہے ملہ یہ ملہ کیوں بھوکتا ہے علی نے کہا رہے چوک اللہ کا پتھا یہ علی کی دبان معاصل یہ مولا کائنات کی طرح منصوب کر رہا ہے خبیص علی کی حوال ہے اللہ کا پتھا تو نے اپنے مرشد علی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں اس اللہ کو یہ اللہ نام بھی میں نے دیا ہے اور علی جس کو جب دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا کیا بھک رہے ہو کفر یار اچھا آپ نے ایک شعر بڑا سنا ہوں گا میں نے بھی یہاں تیرہ سال بولا ہے تیرہ سال بولا ہے کتنی بار آپ نے مجھ سے شعر سنا ہوں گا میرے بعد بھی مقررین آتے رہے حضرت اللہ مولانا عبدالرشی صاحب کلندر صاحب تشریف فرمائے میں ایک بات بتا دوں ناکپور میں دس روزہ محرم کی مجلسوں کی بنیاد رکھنے والی ذات ہے وہ بچپنا تھا جب میں سیکل چلاتے ہوئے حضرت کے بیان سننے صدر جاتا تھا وہ دور تھا کہ حضرت کی ایک لونہ تھی لونہ پہ حضرت مجھے لے جاتے تھے حضرت یاد وہ دور ہے وہ دور کی برکت ہے حضرت کو دیکھ سیکھا ہے ہم نے بنیاد ناکپور میں رکھنے والی ذات موجود ہے کئی سال بولا تو حضرت نے بھی شیر بارہا پڑھا بارہا شیر بلکہ با خدا کہہ رہا ہوں میں نے ان کی زبانی شیر سن سن کے یاد کیا شاہ است سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بینا لائل است سنائیں آج تک ہی سنائیں مگر ایک نئے محقی شیعہ میں پیدا ہوئے ہیں کہا وہ دو مسرے اور تھے وہ سنیوں نے گائیب کر دی یہ چار بڑھ رہے دو سب دو اور تھے میں کھوچ کے لائے ہوں یہ وہ قوم ہے کہ کوئے ہمالیہ سے کیا کھوچ کھوچ کہلاتے اللہ جانے ان کو آوازیں آتے رہتی ہے تو ان کو بھی آواز آئی کہ دو شیر چھپا دیئے گئے تھے تو بیان کر سنو مولوی صاحب کو اور اس کے بڑھا پہ ترس کھاؤ اللہ کرے گے مرنے سے پہلے توبہ کر چلا جائے بات تو اب ہاں تک رکی بھی تھی علی خدا ہے اب تو بھائی اہل بیعت خدا ہے اب حسین بھی خدا ہے حسین بھی کون ہے ان کیا ایک خدا کا تصوری نہیں ہے بھئی بارہ تیرہ خدا ہے ان کیا پورے مشرقین کے نقشہ قدم پہ دین چشتی کے اشعار آپ نے سن شاہ آست حسین کتنی شہر ہیں چار اصل میں یہ چار نہیں تھے چھے تھے بیچار علم سے یتیم ہے وہ شیر نہیں ہے چار مصرے چار شہر نہیں ہے اس بیچارے کو شیر کی تمیز نہیں شیر مصرے میں تمیز نہیں علم سے پیدل وہ چار مصرے چار شیر اب مصرہ کیا ہوتا وہ بھی سمجھاؤ کہ بہت وقت ہو جائے بس جو سمجھ رہے سمجھ جو نہ سمجھ بعد میں ویڈیو سنتے سمجھ رہے اس بیچاروں کی علم یتیم ہی دیکھو کہ چار مصرے چار شیر بھو اور بتاؤ گا ان کی صلائیت کتنی ہے چور ایسے پکڑ جاتے چور کو جو پکڑ جاتا ہے کہ پھیکم پھاک ہو رہی ہے اس طرح پکڑ جاتے چور بہرحال چار ان کے بقول شیر سن لی اصل میں یہ چار نہیں تھے چھے تھے جو دو چھپائے گئے وہ بھیجے گئے ہیں مجھے کہ جا کے مومنین کو سنا خدا کی قصہ میں ممبر پہ کہ رہا ہوں ممبر دیکھیں ممبر بے بے دیکھیں میں ممبر بے بیٹھا ہوا ہوں چتنا ممبر پہ شیعہ مقرر جھوڑ بولتا ہے نہ اتنا زمین پہ نہیں بولتا ہو چتنا جھوڑ وہ کرسی پہ بیٹھ کے بولتا نہ زمین اور خدا کرے آپ میں اس شیعروں کے سننے کا تحمل ہوگا پھر تو میں سناتا ہوں ورنہ نہیں سناتے جو زوک رکھتے ہیں خدا کے لئے ان کے لئے میں بات کرنے لگا ہوں چھپا دیا گئے کہیں کہیں حسین ہی نہ مانا جائے اور ابھی صبح خدا کی قسم مجھے حکم آپ متحمل ہیں یا نہیں حکم ہے بلکل یہی پڑھنا کسی اور کوئی پڑھنا ہی نہیں مجھے یقین ہو گیا تحمل ہے تو بھی تو اجازت ملی ہے امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک بلکل اندر بیچ کر مہین الدین جشتی نے امام کو بلکل مخاطب کرتے ہوئے یہ بادشاہ دین 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 دار نہیں امام امام جمرہ کہنے لگا ہوں حسین دین 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 ہے حسین دین ہے تکفیر اللہ اللہ خلو اللہ انبیاء دین دار ہے حسین دین ہے کیا تشریح کیا چلئے اس پر میں نہیں روک رہا ہوں ابھی ایک ایک بات پر تفسیر کرے تو بہت وقت لگ جاتا ہے آگے بڑھتے انبیاء دین 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 ہے حسین دین ہے دین پناہ جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے جو اللہ کے کام کرے اسے کیا کہتے ہیں اب بچے بھی جو پیدا ہو رہے وہ اللہ نہیں پیدا کر رہا حسین کے پیدا ہو رہے باریش ہو رہی ہے حسین برس آرہ صاحب اللہ کے کام کون کر رہے ہیں ابھی حسین یہ کفر کے بات جو اللہ کے کام کرے اسے حسین کہتے آرہ جی دو شیر وہ دو شیر جو انظار عالمین سے چھپا دیئے گئے وہ شیر میں سنانا چاہتے ندائے روحی ندائے روحی جس دن اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو مر روحی جب میں اپنی روح آدم میں بھوک دوں ندائے روحی ندائے روحی جب اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنی روح بھوک جب میں بھوک اور اپنی روح بھوک یہ کہ کہ محین نیدین فرماتے ہیں ندائے روحی روح آست حسین یہ شہر چھپائے گئے تھے ابھی رکھئے اب تھوڑا ابھی ابھی باقی بھی ہوا ہے نہیں ویڈیو کمپلیٹ اس کے بعد تو بہت بڑا کفر بکائنوں نے کہا کہ جو دو شہر چھپائے تو کیا تھے ندائے روحی روح آست حسین اور دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انہوں نے پارا نہیں بتایا میں بتا دوں پارا آیت پیج سب بتا دوں پارا نمبر چودہ سورہ حجر آیت ونتیس پڑی انہوں نے جس میں اللہ نے فرمایا پوری آیت بڑی بیچ کا تکڑا لیا اس اپنے مطلب کا پوری آیت کیا ہے فائزہ سوویتہو ونفقت فیہم روحی فقعو لہو ساجدین اللہ نے فرمایا فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں جب میں آدم کو سوار دوں میں آدم کو سوار دوں اور اپنی چانب سے روح ڈالوں اپنی روح ڈالوں نہیں یہ وہاں مراد حالانکہ من روحی کا لفظی ترجمہ یہ کہ میں اپنی روح ڈالوں لیکن یہ آیتیں متشابے ہیں جس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو علماء فرماتے کہ جہاں آیتیں متشابے ہو وہاں تاویل سے کام کیا جائے لیا جائیں گا حتیل امکان تاویل بنتی ہے تو ٹھیک نہیں بنتی ہے تو اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا جائیں گا یہاں آلہ ذتفادل ہے بریلوی نے جو متشابے ہونے کی بنیاد پر محتاط ترجمہ فرمایا وہ کیا اللہ نے اپنی جانب سے روح ڈالی اپنی روح نہیں ڈالی کیوں اللہ نہ روح ہے نہ جسم ہے جسم روح سے پاک لیکن اس کا انہوں نے دیریک ترجمہ کیا کیا اللہ نے جب آدم میں اپنی روح ڈالی وہ روح است حسین جو اللہ کی روح تھی جو آدم میں چلے گئی وہ کون تھے وہ روح خود حسین تھے یہ دو شیر تو چھپا دیے گئے اب اس کا یہ پہلا مصرہ تھا دوسرا مصرہ سنی آگے اب پورا جاہل مجمع وا 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 کر رہا ہے اس پہ ندائے روحی روح است حسین بہت بہت بڑی بات ہے میرے پتر بہت بڑی بات ہے انہی جھگڑوں کے لیے جو چھپا دیے گئے تھے یہ جھگڑوں کے لیے چھپا دیے گئے تھے اور یہ ظاہر کر کے جھگڑوں لوڑو آ رہے ہیں ہے نا اکل کے پیدل جھگڑا نہ ہو اس لیے چھپا دیے گئے تھے یہ بتا رہے تو آکے جھگڑا ہو جائے انہی جھگڑوں کے لیے جو چھپا دیے گئے تھے آگے فرماتے ہیں اسم اللہ اگر آپ سارا دن بھی دع دیتے رہے تو کم ہے خدا کی قسام موئین و دین چشنی فرماتے ہیں اسم اللہ اللہ جو اسم ہے یہ تو نام ہے پہلے پہ رکال کا اور فرمائے ہیں اسم اللہ وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ تو اسم ہے وہ بابا نام ہے اسم اللہ ذات آست حسین سمجھ میں آیا کچھ ارے اللہ تو یہ نام ہے ذات حسین اللہ کی جو ذات ہے وہ حسین ہے حسین ہی ذات اللہ ہے یہ تصیب نام ہے وہ جو وہ تو کچھ ہی نہیں اس کے پاس سارا ڈپائنٹمنٹ اس نے حسین کو دے دیا سارا تم سمالو خدای کے کام میرا تو سب نام اللہ رہ گیا ہے بس بس میں نام کا اللہ ہوں ذات اللہ کی اگر کوئی ہے ذات آست حسین اللہ کی لانہ تو اس خوسڑ بڑے پہ جو غریب نواز پہ تحمت لگا رہا ہے جاہل سے کوئی پوچھے کہ چھ سو تیتیت ہجری میں غریب نواز کا انتقال ہوا چھ سو تیتیت ہجری میں کب ویسال ہوا سرکار غریب نواز کا اور ابھی کونسا ہجری ہے چودہ سو اکتالیس مائنس کیجئے ذرا اس میں چودہ سو اکتالیس میں آپ چھ سو تیتیس آٹھ سو آٹھ سال ہو گئے سرکار غریب نواز کے ویسال کو آٹھ سو آٹھ سال تک یہ شیر چھپے ہوئے تھے اس داڑی منڈے کو بتائے گئے آٹھ سو آٹھ سال کے بعد اس جو ہے جاہل کو بتائے گئے اور وہ بھی کیسے بتائے گئے استخارہ کیا اس نے تو غریب نواز نکاح کے ساتھ بتا دو تو چھپائے کیوں گئے دیکھا جھگڑا نہ ہو جائے ارے اللہ کے بندے اس وقت جب جھگڑے کا ڈھر تھا تو آج تو اس سے بڑا جارہا جھگڑے کا ڈھر ہے تو آج کیوں بتا دیئے اور جاہل کی علمی صلاحیت تو آپ دیکھیں کہ مصروں کو شیر کہہ رہا ہے بندہ اور یہ روبائی ہے یہ کیا ہے روبائی روبائی کی تعریفی ہے کہ جس میں چار مصروں اس کو روبائی کہتے ہیں اور یہ دو جوڑ دو تو پھر روبائی نہیں رہی چھے ہو گئے تو چھے جوش میں ہو جائے چھے مصرے تو اس کو روبائی نہیں کہتے اور یہ روبائی ہے تو جاہل کو یہی نہیں معلوم کیا ارے بے اکوف وہ روبائی تھی تو یہ دو مصرے کہاں سے آگئے آسمان سے اتر کے دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں خود کربلا گیا ہوں سرکار امام حسین کے روزے پہ تو چار مصر ہی لکھے ہوئے دیکھے وہاں کیٹ پر سرکار غریب نواز کا بھی نام لکھا ہوا ہے سب یہی بڑھتے ہیں یہ خود گڑھ کے غریب نواز کی خاتے میں ڈال دیا اور کفریہ شیر کہ ماذا اللہ غریب نواز یہ کہیں گے کہ حسین ہی اللہ ہے اور یہ شیر کہاں سے آئے کتاب میں نہیں آئے روایت نہیں آئی کہ فلانے فلان سے سنا استخارہ کیا تو آواز آئی شیر سنا دو تو اب مجھے بھی کل رات میں آواز آئی میں بھی استخارہ کر رہا تھا یا سرکار غریب نواز اس کا رد کرو کیا نہیں کرو غریب نواز نے بشارت دی کہاں سنا دو اور اعلان کر دو یہ جاہل پاگل بڑھا ہے کافر بڑھا ہے اعلان کر دو مجھے بھی آواز ورنہ میں بھی نہیں سنانے والا تھا وقت ہو رہا ہے پرمیشن کا بھی خیال رکھنا ہے میرے جو مطلب زیرے مطالعہ میں جو چیزیں ہیں وہ بہت ہے وقت نہیں ہے آخری ایک چیز سنا دیتا ہوں کہ اس فرقے کی بنیاد کیسی ہے من گھڑت کس سے کہانی ہاں ہاں اچھا اچھا وقت ہو پھر انشاءاللہ آپ تو مجلی سے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ایک آخری سن لو کہ کتنا بڑا فیکو فرقہ ہے یہ فیکو یہ سنیے یہ ہے زمیر اکتر نقوی صاحب ایسے بڑے بڑے چھوڑو اس فرقے میں کسی فرقے میں نہیں ملیں گے آپ نیپال میں ٹبت میں آج بھی نوجوان لڑکے آشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھوڑیاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور کمی سے اتار کے چھوڑیاں مازمہ شروع کرتے ہیں یا حسین کہتے ہیں نیپالی بہت مذہب رکھنے والے یا حسین کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں چھوڑی مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تئیس سو نوجوانوں اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں ارے بھائی دلیل بھی دے رہے ہیں جس کا جی چاہے نیپال چلے جائے جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے اُٹھو گھر جاؤ اُٹھو گھر جاؤ ہم پوچھتے ہیں کون تو آواز آتی ہے عباس عباس نیپال میں طبط میں بہت دھرم کے لوگ گوتم بودھ کے ماننے والے جنگل میں جاتے ہیں چھوری چاخوں سے ماتم کرتے ہیں سینے پھاڑتے ہیں مر جاتے ہیں ایک دو نہیں کئی سو پھر رات میں زندہ ہو کے گھر آ جاتے ہیں تو کیسے زندہ ہوتے ہیں لوگوں نے پوچھا تو کہا رات میں ایک آتا ہے ایک شک ہمیں اپنے پیروں سے ہمارے زخموں کو مس کرتا ہے کہتا ہے گھر جاؤ چلو گھر جاؤ کل پھر آنا آج دس سے بارہ کو بھی آنا ہے چلو گھر جاؤ ہم پوچھتے کون آواز آتی ہے عباس عباس علم بردار عباس علم بردار آتے جو کربلا میں ہیں اب کوئی کام نہ ہم بچے ہی نہیں ان کو اسی لئے آتے رہتے ہو خدا کی قسم اس ممبر پہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پندرہ بار نیپال گیا ہوں نیپال میں گیا ہوں کہ میں نے اپنے سننی علماء سے پوچھا بھائی یہ کون سا طبت کا علاقہ ہے تو وہ ہسنے لگے میں نے کہا بھائی ہم نے تو سنا ہے تقریر نے سنا ہے بہت بڑے محقی کے پاکستان کے انہوں نے کہا کہ صاحب نیپال میں ایسا ہوتا ہے طبت میں تو ہم کو یار وہ لوگوں سے ملاو میں تو طبت آیا ہوں بھائی تو طبت میں ملنا چاہتا ہوں جو بار بار زندہ ہوئے تو ایک باریک صاحب مچھر سنگھ نام کا بھی کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملایا جو زندہ ہوا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ماتم کرنے کے بعد مر جاتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں تو تم جب ماتم کرتے ہو تو ایمبولنس کائکو رکھتے ہو ارے بھائی ایمبولنس کی ضرورتی نہیں ہے اچھا ماتم بھی بڑا سٹائلیس ہوتا ہے بھائی ریدم کے ساتھ جیسا ساؤنڈ ہوں گا جیسا ساؤنگ ہوں گا ویسا اس کا ریدم موسیقی کہ اسے بھی پیٹتا ہے نا بھائی کہ ریدم کا خیال رکھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس کو بنیاد بنا کے بڑا بھائی تم ہم آتم کرتے ہیں جلتے کیوں تم ہو تو بڑے اشار کہے گے ایک شیر حضرت بھی پڑھتے تھے میں نے بھی پڑھا وہ شیر اکثر وہ آلہ حضرت کے اگمیر منشی تھے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اس شیر پہ بڑے پریشان ہوا یہ لوگ انہوں نے ایک ایسا شیر کہے دیا تھا کہ جو بالکل چھپ گیا ان کو مولانا فقر الدین نام تھا منشی فقر الدین صاحب آلہ حضرت کے منشی تھے وہ نواب کلب علی کے منشی تھے وہ شیعہ مولویت وہ تھے وہ نواب صاحب انہوں نے ترہی مشاہرہ رکھا تھا وہاں میر منشی صاحب فقر الدین صاحب نے شیر کہہ دیا شیر یہ تھا کہ کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہدہ کا ہم زندہ جعویت کا ماتم نہیں کرتے آپ کو حیرانی ہوں گی تین ہزار کے قریب شیعہ شورہ نے اس کے جواب آگ دی کتنے لوگوں نے تین ہزار نیک پہ موجود ہے بہت ساروں کے وشارت ان کے خود شیعہ مولویوں نے اعلان کیا کہ صاحب تین ہزار ہمارے شیعہ شورہ کی طرف سے شیر کا جواب دیا گیا میں نے کہا بھائی اس سے پتا چلا کہ اہل سنت کا ایک شیر ایک شیر عالی حضرت کا بھی غلام ایک پلے میں ہو تو تین ہزار لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کو انہوں نے مذہب بنائے اور ہمارے کوئی چاہل ہے اس سے پیدا ہو گئے مجھے ان سے گرہ دنی تکیب جی کے باڑے والے مجھے سن رہے ہیں میرے مخاطب آپ لوگ ہی نہیں بھئی کتن نہیں ہے بھائی اس اعتبار سے نہیں کہ آپ کا دل رکھنا ہے مجھے اس اعتبار سے کہ آپ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں میرے مخاطب تو آپ کے وہ مولوی حضرات ہیں جو اہل سنت پہ تبرہ کر رہے ہیں آپ میرے مخاطب نہیں وہ میرے مخاطب جاہل مجاور ہے جو آج ماتم کو اور تازیہ کو جائز بتا کے ہمارے اہل سنت فرقے میں اس کو راج کرنا چاہتے ہیں آپ کا مشروع ہے آپ ماتم کرے تازیہ نکالے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں آپ کے بارے میں ہمارا ایک اصول ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيْيَدِينَ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ ہم تو اپنے ان کو کہہ رہے گے جو اہل سنت میں چیز نہیں ہے اگر اس کو سنی اور اہل سنت بتا کے جو اس کو راج کریں گے ہم اس کا رات کر رہے ہیں تو ہوا یہ سا وہ تین ہزار شاعروں نے لکھے تو آج کل وہ شیر جو ہے ایک یو پی کے ایک صاحب میں مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے ان کا جناب کا بھول گیا میں بہت ساری ویڈیو آئی وہ بھی ماتم کی دلیلیں دیتا بیٹھا ہوا ہے تو میں تھوڑی سے ایک بیگراؤنڈ آپ کو آج بتا دوں اس کا کہ یہ گم حسین کیا ہے یہ یہ ماتم کسی امام نے نہیں کیا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا امام سین العبدین نے اس طرح ماتم نہیں کیا غم منانا اور ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا اور ہوتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے ذکر حسین ہو شہادت کربلا بیان ہو ہر نرم دل کے آنکھوں سے آسو نکلتے اور ہمارے امام آلدت نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت پر جس کی آنکھوں میں آسو یا نمین آئے اس کو اس بات پر رونا چاہیے کہ اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے تو رونا ایک الگ بات ہے لیکن سینے پھاڑنا چیرے لگانا چاکو چھوریوں سے اپنے آپ کو خونہ خون کرنا یہ اسلام اجازت نہیں دیکھتا ہے یہ ہمارے اماموں نے نہیں کیا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام زہن العبدین ہو یا امام باقر ہو امام چافر صادق ہو امام موسیٰ قاظیم ہو امام علی رضا ہو امام تقی ہو امام حسن اسکری ہو امام زقی ہو کوئی بھی امام ہو بارہ امام جو گزرے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے اپنے جھبے اور کرتے اتار کے سڑکوں پہ آکے چاکو چلائے ہو تصور کر سکتے ہو ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک تصور میں لے جا رہا ہوں مدرس سے معذرت کے ساتھ مولانا قلندر صاحب تشریف فرما ہے ہمارے حضرت دیکھیں سر پہ امام آئے جو بب آئینے ہوئے ایک عالیم کی شان کے ساتھ ہے تصور کر سکتے ہو کہ کل سڑک پر آکے حضرت ہمارے مولانا صاحب کرتہ اتارے اور چاکو مارے کیسے لگیں گے اس حال میں ہم خود دیکھنا پسند نہیں کریں خود ان کا مقام و مرتبہ اس کا تقاضی نہیں کرتا کہ اس طرح کیوں حرکت ان سے سردرد ہو تو کہاں امام زین الابدین کہاں امام باکر تصور کر سکتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہوا کہ عورتیں دیکھ رہی ہیں عورتوں کا حجوم ہے اور کرتہ اتار لیا ننگے بدن ہو کے چاکو مارے اور نہیں کسی امام نے ماتم نہیں کیا کسی امام نے تازیہ نہیں نکالے تازیہ کی اجاد کب ہوئی تاریخ سن لو جو بہت تازیہ تازیہ کر رہے ہیں ہمارے آنکھیں آج کے جہولہ کو سننی کہلانے والے اس کی اجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ سے تیمور لنگ بادشاہ نے تازیہ کی اجاد کی اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا تیرہ سو چھتیز عیسوی میں اور اس کی موت ہوئی چودہ سو پانچ عیسوی میں حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں ایک تھوڑا سا پس مندر میں بتا دوں کہ دنیا کے تین عظیم فاتح میں اس کا نام گنا جاتا ہے دنیا کے ایسے تین عظیم فاتح گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پر حملے کیے حکومتیں کی اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں اس میں ایک تھا سکندر الیکسینڈر جس کو کہتے ہیں سکندر آجا ارے بھائی دوسرا تھا چنگیز خان تیسرا تھا تیمور لنگ بہت بڑا جنگجو اور سالم بادشاہ تھا کوئی بہت بڑا پریزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی سالم بیالیس بلک اس نے کل فتح کی اپنی زندگی میں جس میں روم ایران شام ترکستان وغیرہ ہے یہ پوری جنگوں میں اس نے اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ اس کے یہ سب ملک کو قبضہ کرنے کے لئے جو اتنے جنگیں کی تو موریخین نے اس کا شمار کر کے بتایا وہ ہے ایک کروڑ ستر لاکھ یعنی ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ ایک پیر سے لنگڑا تھا اس نے اس کو لنگ بولتے لنگ یعنی لنگڑا تیمور لنگ ظالم بادشاہ مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ آشورے کے دن امامِ آلی مقام کے روزے پہ جاتا تھا ایک سال بیمار ہو گیا اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا اس نے ایک تازیہ بنا کے لیا تازیہ مطلب ہو بہو امامِ حسین کے روزے کی شکل میں اور لانے کے بعد کہا کہ آپ اس کو دیکھیں بادشاہ تو تسلی ہوں گے بادشاہ کو تسلی ہوئی اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رزاز پہ ظاہر کی تو اس نے پھر حکم دیا کہ آپ بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تازیہ بیٹھیں آٹھ سو ایک ہجری میں تازیہ کی بنیاد دلی کسن میں آٹھ سو ایک ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی پہلے تازیہ گھروں میں رکھے گئے پھر جلوس نکال لے گا پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے وہ بہت ماتم کب شروع ہوئے میں بات میں بتاؤں گا یہ تاریخ کی کتابیں اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں آٹھ سو ایک ہجری میں اور گیاروے امام جن کا وصال ہوا حضرت امام زکی جن کو امام اسکری بھی کہا گیا دو سو ساٹھ ہجری میں کا وصال ہوا یعنی امام اسکری کے پانچ سو اکتالیس سال کے بعد تازیہ کی بنیاد ڈلی کتنے سال کے بعد پانچ سو اکتالیس سال کے بعد بتائیے جو امام انتقال کے پانچ سو اکتالیس سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم مجاور کہتے ہیں جو تازیہ نے نکالتے ہیں وہ غدار حسین ہیں وہ غدار اہل بیت ہے محبت اہل بیت کے لئے تازیہ سے کیا تعلق اس کا بھائی پانچ سو اکتالیس سال کے بعد تو تم نے تازیہ نکالا اور امام حسین کی شہادت سے اگر گینے آپ تو امام حسین کی ایک سٹھ ہجری میں شہادت ہوئی اور آٹھ سو ایک ہجری میں تازیہ پہلا تازیہ بنایا جاتا ہے تو کل ہوتا ہے سات سو چالیس سال کے بعد تازیہ کا وجود ہوتا ہے کتنے سال کے بعد سات سو چالیس سال کے بعد یہ ہے تازیہ کی حیثیت لیکن اس کے باوجود بھی ہم آلہ حضرت کے پابند ہیں ان کے مسلک کے تو ہمارے ہاتھ تازیہ کو لے کر بھی ایک احتیدال ہے میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے آلہ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تازیہ داری اور اس میں آلہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تازیہ جائز ہے اتنی حد تک اور ایک اور کتاب لکھئے آلہ حضرت نے جس کا نام ہے بدرالانوار فی آدابیل آسار یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں بدرالانوار فی آدابیل آسار میں بھی آلہ حضرت بیان فرماتے کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تازیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو جیسے امام حسین کا روزہ اور اس کو گھر میں محفو جگہ رکھیں ایسے ہی جیسے کہ تغرے رکھے جاتے ہیں کعبہ کا تغرہ کعبی کی تصویر مدینے کی تصویر بزرگان دین کے گمبدوں کی تصویر تو اسی حد میں اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیاز سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے امام حسین کا تذکرہ کرے امام حسین کا تصور آئے تو جائز ہے مگر وہ تازیہ جو اپنے انداز میں اپنی سوچ سے من گھڑت بنایا جاتے ہیں یہ لمبے لمبے تنے کے تار کاٹنے پڑ رہے ہیں سڑکوں پہ گھومایا جا رہا ہے ماتم ساتھ میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی ڈھول باجے میلے بھر رہے ہیں پپڑ بھجیے کی دکانے چل رہی ہیں بے پردہ عورتیں لبیسٹک پوڈر لگا کے عورتیں سج دھج کے تازیہ کے ساتھ سیر سپاٹے چل رہے ہیں اور پھر تازیہ کے ساتھ جو حد بے حرمتی کر رہے ہو تمہارے باقل نہیں بول رہا ہوں گندے نہ لے کے پانی میں پھیکتے ہو تو یہ تازیہ ہمارے نزدیک ہرگز جائز نہیں اس کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو مرووجہ جو آج کا تازیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے ہم اس تازیہ کے قائل میں اب رہے گیا ماتم اس کے گر تو ماتم کی بھی اجاد کبھی درہ سل لیجئے چار سو باون ہجری میں ایک بادشاہ گدر ہے شیعہ بادشاہ تھا موزود دولہ دیلمی یہ بادشاہ کا نام ہے بادشاہ کا یہ بادشاہ تھا چار سو باون ہجری میں اس نے ماتم کی بنیاد ڈالی اور اس نے اعلان کیا کہ دس آشورے کو بازار بند رکھے جائیں آشورے کے دن سوائے ماتم کے غم حسین کے کوئی چیز کا ادار نہ ہو تو یہ تو پہلے بگداد میں شروع چار سو باون ہجری میں لیکن یہ بگداد سے پھر یہ چیز نکل کر مثل تک پہنچی اور چار سو ترسٹھ ہجری کے اندر موزدین اللہ فاطمی ایک شیعہ بادشاہ گزرا اس نے مصر میں اس کو مذہبی شعار بنا کے مذہب سے جوڑ دیا یعنی ماتم بھی کب آیا چار سو ترسٹھ ہجری میں ایک سٹھ ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے یعنی امام حسین کی شہادت کے چار سو سال کے بعد ماتم رائج ہو رہا اور اب ماتم میں اتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی ترقی ہو گئی کہ اب شیعہ علماء خود پریشان ہو گئے میں ایک ماتم کی ترقی رکھاتا ہوں اب چاکو چھوری سے نہیں ہو رہا ہے بھی یہ اب بندوق سے بھی ہو رہا ہے bijانہ صعیقا ماتم ماتم موسیقی چیڑتے ہوئے نکل جائے اب یعنی جیسے مارڈن دمانا آیا تو ماتم بھی مارڈن ہو گیا ہے اب چاکو کی جگہ بندوق بھی آگئی صاحب تو حالکہ جہاں تک یہ معاملہ ہے یہ اہل سنت کا نہ کبھی شعار تھا نہ ہے اور یہ ماتم کی عقیقت ہے کیا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو مذہبی شعار 463 میں ہوا لیکن اس سے پہلے اگر جائیں تو خود اہل تشریح کی کتابیں بتاتی ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت کی خواتین کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا تو وہ کوفی جنہوں نے خطوط دے دے کے بلائے تھے محبت کا اظہار کرتے تھے انہوں نے پھر رونے پیٹنے شروع کیا ماتم شروع کیا اور انہوں نے زہین العبدین کے پاس آکے مافیا مانگنی شروع کی اور سینے پیٹ کے کہتے تھے زہین العبدین ہم سے قصور ہوا کہ ہم نے بلائے اور آپ کے بابا کی حفاظت نہیں کی خدا کی قسم اب اجازت دیجئے اگر آپ حکم دے تو آج بھی ہم ابن زیاد سے لڑنے کے لئے تیار ہیں ان کی کتاب مالیو سبتین وغیرہ ساری کتابوں میں باتیں موجود ہیں حضرت زینب نے اس وقت بدعائیں دی تھی دیکھنا ہے وہ بدعائیں سننا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں وہ قطبہ ان کی کتاب سے تاکہ مجھ پر الزام نہ رہے بھائی یہ مالیو سبتین فی احوال حسن حسین جل نمبر دو سفہ اکیسی پر حضرت زینب کا قطبہ ہے دیکھیں کیا بدعائیں تھی فرمایا اے اہلِ کوفا اے مکرو فریب کے پلے ہوئے تمہارے یہ بہتے ہوئے آسو کبھی نہ رکے سمجھ لو یہ حضرت زینب کی بدعائیں کا نتیجہ ہے تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو تمہاری مثال اس عورت چیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور پھر اسے غارت کر دیا اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادی مکرو فریب تھی وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو خودشناسائی تمہارا شیوہ تکبر اور خوشامت تمہارا طرح امتیاز پھر آگے خود بابا غیان کرتے ہو کہتی ہے اللہ کا غزب نازل ہو تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہمیں زبا بھی کیا جملے سنیں ہمیں زبا بھی کیا زبا تمہیں نے کیا اور اب تصویے بھی بہاتے ہو با خدا تمہیں رونا چاہیے تم سے زیادہ رونے کا اور کوئی سزاوار کون ہے جتنا رو سکتے ہو رو کم سے کم ہسو تم نے دائمی لانت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی ہے اب جس قدر بھی دھونگے یہ آر اور لانت اور زیادہ چمکیں گی دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جملے سنیں محضرت زینب سیدہ زینب کے جملے دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس سے اس داگ کو دھو سکو تم نے حسین پاک اہلِ بیعت کو قتل کر کے وہ گناہ عظیم کیا ہے کہ تمہیں قیامت تک رونا ہی چاہیے تمہارا حق ہے کہ تم رو اور کم ہسو کیونکہ وہ داگ ہیں جو کبھی دھلے والا وہ داگ کو دھونے کے لئے رو رہے ہیں اور ہمارے سنی متاثر ہو رہے ہیں لیکن بہرحال اب بس یہ آخری میں دو چار شیر بڑے بہترین شیر ہیں میں نے بمبئی میں پڑے بڑے داد دیئے گئے وہ ہی پڑھ کے بعد اختتام ختم کروں گا یہیں پہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہوں گا اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلسہ اور حضرت کی دعاوں پہ اختتام کہ ہمارے جو سنی عالم نے ماتم کے خلاف جو شیر کہا تھا کافر ہے وہ جو منکرِ حیاتِ شہدہ کا ہمزندہِ جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس پہ بڑے جو جواب دیئے گئے تو ایک جواب بڑا محسین کر کے ایک شاعر ہے شیعہ وہ بڑے انہوں نے جواب دیا تو ان کا یہ اشار ماتم کرتے ہوئے پڑے جا رہے ماتم کرتے ہوئے تو انہوں نے دیکھئے بڑا جواب دیا اور شیعہ حضرات بڑے پھولے نہیں سماتے کہا دے گو کیا بہترین جواب دیا ہے ہمارے شاعر صاحب نے حالانکہ اس میں کتنی خامیہ آپ دیکھتے چلے کہتے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر پر صبت پیغمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے بھئی اپنا مر جائے تو بہت ماتم کرتے ہو روتے ہو مگر نبی کے نوازے کا ماتم نہیں کرتے تو میں کہنا چاہتا ہوں جناب یہ شیری بقواس ہے اپنا مرتا ہے جب مرتا ہے تب روتے ہیں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے کوئی چچا والی چلے گئے تو ہوتا ہے کہ بھئی فاتحہ دے دیتے ہیں اسالے ثواب کر دیتے ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں تذکرہ ہو جاتا ہے نام لے لیتے ہیں لیکن ماتم تو نہیں کرتے چودہ سو سال ہو گئے ریمام حسین کو آج تک ہی ٹھوک رہے ہو تو تو بھئی ہمیں کیا پرابلم ہے تو یہ شیر گلات ہے دوسرا کہتے ہیں گریہ کیا یاقوب نے ان کو بھی تو ٹھوکو گریہ یعنی رونا یاقوب بھی رو رہے تھے کیوں؟ یوسیب علیہ السلام ان کے بیٹے بچھڑ گئے ان سے گریہ کیا یاقوب نے ان کو بھی تو ٹھوکو یوسیب ابھی زندہ ہے یوں گم نہیں کرتے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی شیر غلط کہ یاقوب اس وقت تک روتے رہے جب تک یوسیب سے دور رہے جب یوسیب علیہ السلام مل گئے تو اس کے بعد بھی روتے تھے کیا وہ تاریخ کو کہ تیرے آج وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کو یوسیب بچھڑاتا آؤ سب آ جاؤ گم کرو ارے بھائی یوسیب تو مل گئے بادشاہ مصر کے بن گئے کہا نہیں نہیں وہ تاریخ تو آ گئی نا جب بچھڑے تھے تو بھائی فطری بات ہوتی ہے کہ جب غم ہوتا ہے تب ہی آج بھی روتا ہے مگر اس غم کو یاد کر کے بار بار نہیں روتا ہے افسوس کرتا ہے تو امام حسین کے واقعات پر افسوس ہوتا ہے آسو نکلتے ماتم نہیں ہوتا تو یاقوب کا یہ جو شیر پیٹ کر رہے یہ بیٹھ نہیں رہا ہے کہ یاقوب حضرت یوسیب کے غم میں رو رہے تھے انہیں بھی تو ٹوکو کہ یوسیب زندہ ابھی ماتم نہیں کرتے جناب یوسیب مل گئے انہوں نے ماتم تو کیا نہیں اول تو غم چھوڑ دیا پھر کہتے ہیں حمزہ بھی تو شہیدوں کے سردار ہے لیکن حمزہ بھی شہیدوں کے سردار ہے لیکن کرتے ہیں محمد ماتم تو چلو ہم نہیں کرتے ہیں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو حضرت ماتم کی اعلیٰ کے کسی روایہ سے ثابت ہی نہیں کہ حضرت حمزہ کے انتقال پہ شہادت کے بعد ہر سال حضرت نے جو ہے غم منایا ہو رویا ہو گریہ کیا ہو یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہی اس وقت حضرت رو رہے تھے آنکھوں میں آسو تھے یہ کتابوں میں روایتوں میں موجود ہیں مگر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ جب جب وہ تاریخ آتی تھی اوہد کی یہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار اوہد کے شہدہ کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑتے تھے دعائیں مقفرت کرتے تھے مگر یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ اوہد کے قبرستان جا کر میدان اوہد کے شہدہ پر جا کے وہ تاریخ کو حضور گم کرتے ہو ماتم کرتے ہو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو شیری بقواہ سے ہمت ہے تو محشر میں بھی پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کاماتم نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہمت ہو لہا بہت رکھتے ہو ماتم سے اور غم سے ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جاوید کاماتم نہیں کرتے بھائی ہمت تو تمہیں جھٹانی پڑے گی ہمیں نہیں جھٹانی پڑے گی جب آکا ہم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں کوپڑے پھاڑ رہے تھے سینے چاک کر رہے دیں ہم کہیں گے آپ ہی کا تو حکمتہ تین دن سے زیادہ گم نہ مناؤ جواب تم دینا کیوں پھاڑ رہے تھے جب نبی کہیں گے کہ میرے شہزادوں نے کپڑے نہیں پھاڑے میرے شہزادوں نے سینے نہیں چاک کیے چار سو سہی سال کے بعد ایک جاہیل باجتہ نے جو بیدت ایجاد کی وہ بیدت کو تم نے کیوں پکڑا تو میشر میں جواب تم دینا ہم نہیں دیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں کیوں آپ کا دل جلتا ہے یہ بڑا مدیدار سنیوں پہ ٹانٹ ہوا ہے کیوں آپ کا دل جلتا ہے کیوں جلتا ہے سینہ ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے ہم نے کہا جی نہیں معاف کرنا خدا کی قسم ہمارا دل نہیں جلتا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور میری یہ تقریر ابھی نیٹ پہ ڈالے تھے کسی نے بڑے بیوار سنیوں نے تو وا 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 کر کے تنی دادے دی اور شیحوں نے تنی گالیاں و کی کہ میں گالیاں شمار نہیں کر سکا میں نے کہا یار اتنی نیکیاں کہاں میں شمار کروں فرشتوں پہ چھوڑ دے تا وہ لکھتے رہے کیا تھا وہ مراد آباد میں جلسہ ہوا میرا یہ دو سال پہلے کی بات ہے مراد آباد میں میں تقریر کر رہا تھا مجھ سے پہلے ایک مفتی صاحب خطاب کر رہے تھے وہاں کے بڑے مین مفتی تھے انہوں نے ماتم کے رد میں تقریر کیا کہا بھئی ماتم حرام ہے ماتم جائز نہیں رسول کی یہ حدیث رسول کی وہ حدیث حضور نے یہ فرمایا حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو سینے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں جو مرنے کے والے پہ تین دن کے بعد ماتم کرے غم منا ہے یہ حدیث 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 اب اس کے بعد جب میں بیٹھا میرا خطاب شروع ہوا تو میں نے قدبہ پڑھا قدبے کے بعد میں نے یہی سے شروع کیا میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت نے بڑی اچھی تقریر کی مگر حضرت کی تقریر سے مجھے اقتلاف مفتی صاحب دیکھنے لئے کہ کیا اتفاق نہیں میں نے کہا اتفاق اس لئے نہیں ماشاءاللہ اپنے تقریر اچھی کی دلائل اچھے دیئے لیکن بے موقع تقریر تھی وجہ یہ ہے کہ سنی ماتم نہیں کرتے سنی ماتم جو کرتے ہمیں ان سے لینا دینا نہیں تو جو کرتے ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاؤن کرے وہ چھوٹی چھوٹی چھوری سے کرتے ہیں ہم بڑی بڑی چاہیے تلوار چاہیے گپتی چاہیے بھالا چاہیے نیزہ چاہیے یہ لیجئے بھائی کیا چھوٹی چھوٹی اس لئے ہم ان کا تاؤن کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں اس لئے نہیں روکتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ جس دل میں محبت ابو بقر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ چیرے جائیں کٹے جائیں پیتے جائیں ہم کیوں روکے بھائیں یہ تو قدرت کا انتظام ہے کہ تمہارے سینے میں بغض ابو بقر ہے چاہ کرو سینے پھاڑو چیرو تو صاحب ہمارا نہ سینہ جلتا ہے نہ ہم کڑتے تو یہ شہر ہمارے پہ نہیں فیٹ ہوتا کہ کیوں آپ کا دل جلتا ہے معاف کرنا ہمارا نہیں جلتا کیوں جلتا ہے سینہ ہم آپ کے سینے پہ ماتم نہیں کرتے موسین یہ مقبول روایت ہے جہاں میں اب شاعر صاحب آخری شہر کہہ رہے ہیں مکتہ ہے موسین یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے اگر ہم قاتل ہوتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں ہم نے کہا قاتل ہی روتے ہیں تاکہ قاتل نہ سمجھے جائے اکثر قاتل ہی روتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور پور سے دینے بھی وہی آتے ہیں تو صاحب یہ شہر نہیں جمرا ہے یہاں کہ موسین یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے یہ کتاب نے بتا دیا عدد زینب نے بتایا جو قاتل تھے وہی رو رہے تھے اور زینب کہہ رہی تھی رو تم نے ہمیں زبابی کیا اور اب تصویب آتے ہو تصویب کہتے ہیں آسوب آنا موٹے موٹے آسوب آنا اب آسوب بھی باتتے ہو تو تمہیں رونا بھی چاہیے تو قاتل ہی روتے ہیں بلکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سر حسین یزید کے پاس پیش کیا گیا تو پہلے یزید بھی رویا لوگوں نے کہا کیوں رویا قال اللہ کی لعنت و ابن زیاد پہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جائے میں تو چاہتا تھا ابن زیاد گرفتار کر کے میرے پاس لے آتا بدبخت نے وہ کام کر دیا کہ قیامت تک اب امت مجھ پہ لعنت بھیجیں گی اس کام کی اس نے بھی رویا تھا بعد میں پھر وہ اپنی اکڑ میں آ گیا تو بہرحال رونا تو یزیدیوں کا بھی کام رہا لیکن اب بھائی یہ سنی شاعر نے اس کے بھی کیا جواب دیے اب ہمارے سنی شاعر نے کیا جواب دیا نہ عشق حسین نہ ذوک عبادت نہ عشق حسین نہ ذوک عبادت غافل تو سمجھ بیٹا ہے غم کو عبادت نہ عشق حسین نہ ذوک عبادت غافل تو سمجھ بیٹا ہے غم کو عبادت ہائے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے ہائے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے یوں سرعام ہم تماشا نہیں کرتے ہائے عشق اپنی چاہ سے زیادہ آل نبی سے ہم سرعام یوں تماشا نہیں کرتے کہہ دو غمِ حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدہ کا ماتم نہیں کرتے ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہدہ کا ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کریں جو ان کی حیات کا منکر ہو اس کو ماتم کرنا چاہیے خدا کی قسم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم پکاریں ہندوستان میں بھالدر پرے کی زمین سے یا حسین المدب خدا کی قسم کربلا میں حسین کو خبر ہوتی ہے زندہ جعوید ہے حسین وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلَحْيَعُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قرآن نے کہا خبردار 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 اللہ سے خطاب ہوا ہے درہ دیکھیں رب تبارہ کو تعالیٰ کی کلام کا انداز جانتا تھا شہدہ میں کی شہادت پہ ایسے لوگ آئیں گے جو شک کریں خبردار وَلَا خبردار ہو جاؤ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی خیال مت کرنا آہا اللہ حضرت کا ترجمہ ہے لوگوں نے کہا مردہ نہ سمجھنا تھانوی صاحب نے کہا مردہ نہ سمجھنا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ترجمہ کیا مردہ نہ سمجھنا میرے امام نے کہا مردہ خیال بھی نہ کرنا تیری عقاد ہے اب سمجھنا بہت دور کی بات ہے خیال پہ ہی روک دیا خیال پہلے آئیں گا سمجھنے کی منزل بعد میں آئیں گی تو اس خیال نہیں کر سکتا تو سمجھے گا کہاں سے خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور رب کی بارگاہ میں ان کو رسک دیا جاتا رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں تو زندہ جعوید کا ہم ماتم نہیں کرتے اگر کوئی کرتے کرے لیکن میں پھر آخری بات پہختتام میرا آج کے مخاطب وہ تھے جو اہل سنت پہ تنس کر رہے تھے وہ تھے جو اہل سنت کو کمزور سمجھ کے آج ہوا بنا رکھے ہیں ایسا نہیں ہے ہماری حکمت ہے کہ ہم ویسے ہی اہل سنت ایک ایسا مظلوم فرقہ آیا ایسا مظلوم جماعت ہے دیوبندی دیکھو تو ہم پر حملہ کرتے ہیں قادیانی دیکھو تو ہم پر حملہ اہل حدیث دیکھو تو ہم پر حملہ تو ہماری حقانیت کی دلیلی یہی ہے کہ حسین مختصر تعداد میں تھے سب حملہ کر رہے تھے آج ہم پہ بھی سب طرف سے حملے ہو رہے ہیں کل بھی مظلوم تھے آج ہم مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے جو کچھ بھی حق بیان ہوا اسے پر عمل کرنے کی اور اس پر اعتقاد اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينُ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ